ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ ہم نے آپ کی پڑھائی کو سہج اور سرل بنانے کے لیے ورگ چھ کے ساماجک ویجیان کی سبھی پارٹ کو لائن بائی لائن آڈیو اور ویڈیو کے روپ میں پرستط کیا ہے جسے آپ کہیں بھی کبھی بھی دیکھ سن سکتے ہیں اور سب سے کم سمجھ میں ریویزن کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو جس میں ہم پڑھنے والے ہیں ہماری دنیا کی ادھیائے ایک جس پارٹ کا نام ہے ہمارا سورمنڈل گوویند پتاجی کے ساتھ رات میں چھت پر لیٹا ہوا آکاش کی اور دیکھ رہا تھا دور ٹیمٹی ماتے تارے اسے اچھے لگ رہے تھے وہ پتاجی سے پوچھ بیٹھا پتاجی تارے ٹیمٹی ماتے کیوں ہیں کچھ تاروں میں کم تو کچھ میں زیادہ چمک کیوں ہوتی ہے پتاجی بولے آسمان میں چاند تاروں کا ایک پورا پریوار ہوتا ہے کل ہم لوگ تارا منڈل گھومنے چلیں گے وہیں تمہاری سمجھ میں ساری باتیں آ جائیں گی اگلے دن گوویند پتاجی کے ساتھ تارا منڈل پہنچا اس نے پرویش دوار پر ہی ایک بڑا سا چطر دیکھا پتاجی نے بتایا یہ سوریہ ایوم ان کے پریوار کا چطر ہے جس پرکار ہمارا اپنا پریوار ہے اسی پرکار سوریہ کے پریوار میں سویم سوریہ گرہ، اپگرہ، کشدر گرہ آدھی ہوتے ہیں کچھ ہی دیر بعد سب لوگ تارا منڈل میں پرویش کرنے لگے تھے گوویند بھی اپنے پتاجی کے ساتھ اندر گیا سوریہ، سور پریوار کا مکھیا گول چھت کے نیچے لگی کرسیوں پر وے بیٹھ گئے تھوڑی ہی دیر میں اُدھگوشک کی آواز گونجی نمسکار، تارا منڈل میں آپ کا سواگت ہے ابھی ہم لوگ سور منڈل کی سیر پر جائیں گے گول چھتری نمہ چھت پر دھیرے دھیرے اندھیرہ چھا گیا تثہ تارے ٹیمٹیم آنے لگے گوویند اپنی کرسی پر سنبھل کر بیٹھ گیا ارے یہ کیا یہ تو رات ہو گئی تب ہی آواز گونجی آئیے سور منڈل کے مکھیا سے ملتے ہیں اتنا کہتے ہی ایک دشا میں چمکتے ہوئے سوریہ کے درشن ہونے لگے پورا ہال روشنی سے بھر اٹھا کچھ نے تو تالیا بھی بجا دی اُدھگوشک کی آواز گونجی سوریہ سور پریوار کا مکھیا ہے یہ پریوار کا سب سے بڑا ایوام پرمک سدس ہے سور پریوار کے سب ہی سدسے پرائے اس کے پرکاش سے ہی پرکاشت ہوتے ہیں دوربین سے دیکھنے پر سوریہ کی سطح سے اٹھتی ہوئی آگ کی لپٹیں دکھائی دیتی ہیں اسے سور پرجوال کہتے ہیں ہماری پرتوی سے سوریہ کئی گناہ بڑا ہے اگر ہم سوریہ کو کرکیٹ کی گیند مانے تو پرتوی رائی کے دانے کے برابر ہوگی گرہوں سے پریچے سوریہ سے تھوڑی ہی دوری پر ایک اور گولہ اُبرا جو آکار میں سوریہ سے چھوٹا تھا گوویند پتاجی سے پوچھ بیٹھا پتاجی یہ کیا چمکنے لگا اتنے میں کچھ اور گولے اُبرے اور سوریہ کے چاروں اور چکر لگانے لگے اُدھگوشک کی آواز گونجی یہ آٹھ گولے سور پریوار کے سدسے ہیں انہیں گرہ کہتے ہیں ان میں سویم پرکاش نہیں ہوتا ہے یہ سوریہ کے پرکاش سے پرکاشت ہوتے ہیں ایک تیر کا چن باری باری سے سبھی گرہوں پر جانے لگا اُدھگوشک نے ان کا نام بتایا بُدھ شکر پرتوی منگل برہسپتی شنی ارون ورون اُدھگوشک نے پنا بتایا کہ تیر جس گولے کو دکھا رہا ہے وہ سوریہ کے سب سے نکٹ بُدھ گرہ ہے اس لیے اس میں ادھک چمک ہے تیر کا نشان ایک لال گولے کی اور اشارہ کرنے لگا اُدھگوشک نے بتایا یہاں منگل گرہ ہے لال رنگ کے ہونے کے کارن اسے لال گرہ بھی کہتے ہیں سبھی گرہ ایک نشچت دوری بنا کر سوریہ کے چاروں اور گھوم رہے تھے گوویند کے پتا نے کہا گوھر سے دیکھو دو گرہ ایسے بھی ہیں جو انے گرہوں کے گھومنے کی دشا میں نہ گھوم کر اُلٹی دشا میں گھوم رہے ہیں تب ہی اُدھگوشنا ہوئی سبھی گرہ سوریہ کا چکر لگاتے ہیں شنی کے چاروں اور کے چھلے کو دکھا کر انہوں نے بتایا پلوٹو جس کی گرہ پہلے گرہ کے روپ میں ہوتی تھی اسے اب شدر گرہ کی سنگیہ دے دی گئی ہے آسمان میں ٹمٹی ماتے تارے اچانک چھتری نمہ آکاش کا رنگ بدلا اب سوریہ اور گرہوں کی جگہ تارے ٹمٹی مانے لگے گوویند یہ دیکھ کر دنگ تھا تب ہی آواز گونجی تاروں کا اپنا پرکاش ہوتا ہے چونکہ یہ تارے ہم سے کافی دوری پر ہیں اس لیے ہمیں ٹمٹی ماتے ہوئے نظر آتے ہیں اب گوویند کو اپنے پرشن کا اتر مل چکا تھا ان میں سے کچھ تارے تو سوریہ سے بھی بڑے ہیں سوریہ بھی تو ایک تارہ ہی ہے لیکن یہ پرتوی سے کافی نزدیک پرتیت ہوتا ہے پرانتو واسطو میں یہ پرتوی سے بہت دور ہے اس کا پرکاش ہم تک لگ بھگ آٹھ منٹ میں ہی پہنچ جاتا ہے سوریہ کے بعد سب سے نزدیک کے تارے کا پرکاش پرتوی تک پہنچنے میں لگ بھگ چار ورش لگتے ہیں پرکاش کی گتی گیاد کر پرتوی وہ سوریہ کے بیچ کی دوری کا انمان لگائیے سوریہ اور پرتوی کے سب سے نزدیک کے آکاشی پندوں کے نام پتا کیجئے پرتوی ہمارا گھر اب گوویند کو تاروں کا رہے سے سمجھ میں آنے لگا تھا تب ہی اُدھ گوشک نے کہا چلیے اب اپنی دھرتی پر چلیں گوویند چونکا ارے ہم دھرتی پر ہی تو ہیں چھتری نمہ آسمان پر گول آکرتی اُبھرنے لگی اُس میں کئی رنگ کے دھبے دکھنے لگے اُدھ گوشک نے بتایا یہی ہے ہماری پرتوی جس پر ہم رہتے ہیں یہی وہ ایک ماتر گرہ ہے جہاں جیون ملتا ہے کیونکہ یہاں جل ایوام جیون کے لیے آوشک گیسے موجود ہیں انترکش سے دیکھنے پر پرتوی نیلی نظر آتی ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ وائیو منڈل میں پرکاش کی کرنے پراورتت ہوتی ہیں تتھا سمودر کی سطح سے نیلے رنگ کا پراورتن سروادھک ہوتا ہے چونکہ پرتوی کا 71% بھو بھاگ جل سے گھرا ہے تتھا ماتر 29% ستھل ہے اتیو جلیے بھاگ کے ادھک رہنے کے کارن پرکاش کا پراورتن ادھک ہوتا ہے جس سے یہ گرہ نیلا دکھائی دیتا ہے اُبا گرہوں کی سیر اُدھگوشک نے بتایا گرہوں کے علاوہ سور پریوار میں اُبا گرہ بھی ہوتے ہیں گولا کار چھت پر سبھی گرہ اُبھر آئے کچھ گرہوں کے اردگرد کچھ گول پند گھومتے نظر آ رہے ہیں پرتوی کے چاروں اور بھی ایک پند گھوم رہا ہے دھیان سے دیکھئے ایک آواز گونجی یہی ہے چاند یہ پرتوی کا ایک ماتر اُبا گرہ ہے چندرما پرتوی کے بہت نزدیک ہونے کے کارن اتنا بڑا دکھائی دیتا ہے چندرما کا پرکاش پرتوی پر لگ بھگ سوا سیکین میں پہنچتا ہے چندرما پرتوی کی ایک پرکرما 27 دن 8 گھنٹے میں پوری کرتا ہے اتنے ہی سمائے میں وہ اپنے اکش پر بھی ایک بار گھوم جاتا ہے یہی کارن ہے کہ ہمیں صدیف چندرما کا ایک ہی چہرہ دکھائی دیتا ہے چندرما پر نہ تو جل ہے اور نہ ہی وائیو یہ دن میں بہت ادھگ گرم اور رات میں بہت ادھگ تھنڈا رہتا ہے اس کا دھراتل اوبر کھا بڑھ ہے اور اس پر مٹی بھی نہیں ہے سب ہی اپگرہ اپنے گرہ کے چاروں اور گھونگتے رہتے ہیں کچھ گرہوں کے تو کئی کئی اپگرہ ہیں اور کسی کو ایک بھی نہیں اکیلے ورحسپتی کے ترسٹ تتھا شنی کے باسٹ اپگرہ ہیں بدھ اور شکر کا کوئی بھی اپگرہ نہیں ہے شنی گرہ کا ٹائٹن سب سے بڑا اپگرہ ہے اپگرہوں کا بھی اپنا پرکاش نہیں ہوتا یہ بھی سورے کے پرکاش سے چمکتے ہیں رات میں چندرما کو دھیان سے دیکھیں کوپی پر لکھیں کی آپ نے کیا دیکھا اس کی تلنا دادا دادی کی کہانیوں سے کریں اسی کے ساتھ ادھگوشک نے سبھی درشکوں کو تارا منڈل پہنچ کر سور پریوار کی ویگیانک جانکاری پرابت کرنے کے لیے دھنیواد دیا اور کہا کی سبھی خگولیے گھٹنائیں ویگیانک درشتکون سے سمجھنا اور جاننا چاہیے نہ کی پرمپراغت ایوام اندھ وشواسوں سے شو سماپت ہوا سبھی لوگ باہر نکلنے لگے گووین نے اتصاہ پوروک کہا آج میں نے نئی نئی باتیں سیکھیں اس کے پتاجی نے کہا انہوں نے کچھ باتیں نہیں بتائیں سور پریوار میں تاروں گرہوں ایوام اپگرہوں کے اترکت بہت سارے چھوٹے چھوٹے پند بھی سورے کا چکر لگاتے ہیں انہیں کشدرگرہ کہا جاتا ہے یہ منگل ایوام ورہسپتی کی ککشاؤں کے بیچ ہوتے ہیں خگول ویدوں کا ماننا ہے کہ یہ گرہ کے ہی ٹوٹے ہوئے بھاگ ہیں جو آکاش میں ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں سب سے بڑا کشدرگرہ سرس ہے گرہوں کی پرکرما اوڈھی ایوام اپگرہوں کی سنکھیا کا کو اپنے اکش پر گھورنن کرنے میں اٹھاون دشملن چھے دن اور سورے کے چاروں اور پر اور شکر کے پاس گرہوں کی سنکھیا ہے شنے ہے. پرتوی کو اپنے اکش پر گھورنن کرنے میں 23.9 گھنٹا یعنی ایک دن اور سورے کے چاروں اور پریبرمن کرنے میں 365.3 دن کا سمائے لگتا ہے۔ اور پرتوی کے پاس گرہوں کی سنخیہ ایک ہے جس کا نام چندرما ہے۔ منگل کو اپنے اکش پر گھورنن کرنے میں 24.6 گھنٹا اور سورے کے چاروں اور پریبرمن کرنے میں 687 دن کا سمائے لگتا ہے۔ اور منگل کے پاس گرہوں کی سنخیہ دو ہے۔ بریحسپتی کو اپنے اکش پر گھورنن کرنے میں 9.9 گھنٹا اور سورے کے چاروں اور پریبرمن کرنے میں 11.8 6 ورش کا سمائے لگتا ہے۔ اور بریحسپتی کے پاس گرہوں کی سنخیہ ترسٹ ہے۔ شنی کو اپنے اکش پر گھورنن کرنے میں 10.3 گھنٹا اور سورے کے چاروں اور پریبرمن کرنے میں 39.46 ورش کا سمائی لگتا ہے۔ اور شنی کے پاس گرہوں کی سنخیہ 62 ہے۔ یورینس یعنی ارون کو اپنے اکش پر گھورنن کرنے میں 16.2 گھنٹا اور سورے کے چاروں اور پریبرمن کرنے میں 84.01 ورش کا سمائی لگتا ہے۔ اور ارون کے پاس گرہوں کی سنخیہ ساتھ ہے۔ نیپٹیون یعنی ورون کو اپنے اکش پر گھورنن کرنے میں 18.5 گھنٹا اور سورے کے چاروں اور پریبرمن کرنے میں 164.8 شونی ورش کا سمائی لگتا ہے اور ورون کے پاس گرہوں کی سنخیہ 13 ہے نوٹ ہال کے انسندھان ایوام خوجوں کے اپرانت پلوٹو کو گرہوں کی سوچی سے نکال دیا گیا ہے کبھی کبھی آکاش سے ٹوٹ کر گرتے ہوئے تارے دکھائی دیتے ہیں یہ تارے نہیں ہوتے بلکہ یہ پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں جو سورے کے چاروں اور چکر لگانے والے پندوں سے ٹوٹ کر گرتے ہیں انہیں الکا پند کہا جاتا ہے ٹوٹ کر گرنے کی پرکریہ میں وائیو کے ساتھ گھرشن کے کارن یہ گرم ہو کر جل جاتے ہیں جس سے پرکاش اتپن ہوتا ہے کئی بار الکا پوری طرح جلے بینا پرتوی پر گر جاتے ہیں جس سے دھراتل پر گڑھے بن جاتے ہیں دروفتارہ یا ایک ستھر تارہ ہے یا اتری گولارد میں پرتوی کے اتری اکش پر اوستط ہے وشوت ریکھا پر کسی بھی ستھان سے دیکھنے پر دروفتارہ کشتج پر دکھائی پڑتا ہے پرانتو جوں جوں ہم دروف کی اور بڑھتے ہیں کشتج سے اس کی اونچائی بڑھنے لگتی ہے کشتج سے دروفتارے کی اونچائی جتنی ڈگری ہوگی اس ستھان کا اکشانچ بھی اتنا ہی ڈگری ہوگا یہ ہمیشہ اتری دشا میں دکھتا ہے اس لیے پراشین کال سے ہی ناویکوں کو سمدر میں اتر دشا کا گیان کرواتا رہا ہے تاروں کے کئی وشیش سمو ہیں جب پرتوی سورے کی پرکرمہ کرتی ہے تو سورے ویبھن تارہ سموہوں کے بیچ نظر آتا ہے ایسے سموہوں کی سنخیہ بارہ ہے انہیں ہم راشی بھی کہتے ہیں ان راشیوں میں جو تارے ہیں وہ کسی نہ کسی آکرتی کے طرح نظر آتے ہیں انہی آکرتیوں کے نام پر ان راشیوں کے نام دیئے گئے ہیں یہ نام ہیں پرتوی کے چاروں اور ویبھن تاروں کا سمودائے ہے جن کی سنخیہ ستائس ہے چاند کو پرتوی کی پرکرمہ کرنے کے دوران کسی نہ کسی تاروں کے ان سموہوں کے سامنے سے گزرنا پڑتا ہے ان تاروں کے سموہ کو نقشتر کہتے ہیں یہ نقشتر اس پرکار ہیں چودہ دنوں میں پار کر لیتی ہیں اس لیے نقشتروں کی عوضی چودہ دنوں کی ہوتی ہے جیوتش کے ودوان مانتے ہیں کہ نقشتر اور موسم میں گہرا سمبند ہے ایک نقشتر میں موسم کی دشا دیکھ کر دوسرے نقشتر میں موسم کا پوروان امان بھارتی جیوتش کی پرمپرا رہی ہے آج گوویند کو برہماند کی وشالتہ ایوام رہیسیوں کا پتا لگا اسے نئی نئی جانکاریاں ملی تھیں وہ کافی خوشی خوشی گھر لوٹ رہا تھا آکاش گنگا تاروں کی ندی اس کے علاوہ برہماند میں انیک آکاش گنگا بھی ہے گوویند نے پوچھا یہ آکاش گنگا کیا ہے پتا جی کھلے آکاش میں کہیں کہیں راستے کی طرح دور تک اسنکھے تاروں کی فیلی چوڑی سفید چمکدار پٹی ہوتی ہے اس کی کلپنا آکاش میں پرکاش کی ایک بہتی ندی کی طرح کی گئی ہے اسے ہی آکاش گنگا کہتے ہیں سبترشی تاروں کا سموہ گوویند جب رات میں تم دیکھوگے تو اتر دشا میں سات تاروں کا ایک سموہ نظر آئے گا جسے سبترشی کے نام سے جانا جاتا ہے بھارتیہ ودوانوں نے اس کا نام کرن رشیوں کے نام پر کیا ہے جو اس پرکار ہے رتو پلہ پلست اتری وششت انگیرہ ایوام مریچی یونانی گرنثوں میں اسے الفا بیٹا گاما ڈیلٹا اپیسیلون ایٹا ایوام جیٹا کہا جاتا ہے رتو ایوام پلہ کو ملانے والی ریکھا اتر دشا کا سوچک ہے ہماری دنیا کی ادھیائے دو جس پاٹ کا نام ہے پرتوی ایوام اس کی گتیا دن اور رات شیلا نے اپنے جنم دن پر اپنی سہیلی میرا کو بلایا اس نے نئی ڈریس پہن کر میرا سے پوچھا بتاؤ تو میری ڈریس کیسی لگ رہی ہے میرا بولی مجھے تمہاری پوری ڈریس ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہی ہے شیلا کو لگا اس کی اتنی اچھی ڈریس اس کی سہیلی دیکھ نہیں پا رہی وہ کیا کرے ان دونوں کی باتیں شیلا کے بڑے بھائی راجیو سن رہے تھے دونوں کو اپنے پاس بلا کر انہوں نے کہا شیلا تم پرکاش میں جاؤ اور گول گھوم جاؤ شیلا نے ویسا ہی کیا جس سے میرا کو اس کی پوری ڈریس پرکاش میں دکھائی دینے لگی وہ بول اٹھی تمہاری ڈریس تو بہت سندر ہے راجیو نے کہا جب کسی وستو پر پرکاش پڑتا ہے تو وہ وستو سپشت دکھائی دیتی ہے پرتوی کا گھومنا راجیو نے آگے کہا شیلا جس پرکار ابھی تم پرکاش کے سامنے گول گھومی گھومنے سے تمہاری ڈریس کے جس حصے پر پرکاش پڑا اس سے ڈریس کا بھاگ دکھائی دینے لگا ٹھیک اسی پرکار پرتوی بھی گھومتی ہے اور اس کے جس حصے پر سورے کا پرکاش پڑتا ہے وہ حصہ ہمیں دکھائی پڑتا ہے وہاں دن ہوتا ہے اور جہاں پرکاش نہیں پڑتا ہے وہاں دکھائی نہیں پڑتا وہاں رات ہوتی ہے پرتوی کو اس طرح کا ایک چکر پوری کرنے میں چوبیس گھنٹے کا سمائے لگتا ہے پرتوی کی اس گتی کو گھورنن گتی یا دینک گتی کہتے ہیں اسی گتی کے کارن دن اور رات ہوتے ہیں راجیو اٹھو اور علماری کے اوپر رکھے گلوب کو لے کر آیا اس نے اسے گھوما کر بتایا کہ جس پرکار گلوب گھوم رہا ہے ٹھیک اسی پرکار پرتوی بھی گھومتی ہے انہوں نے اتری ایوام دکھشنی دروو کو گلوب پر دکھاتے ہوئے بتایا کہ اتری دروو کو دکھشنی دروو سے ملانے والی کالپنک ریکھا اکش ہے پرتوی اپنے اکش پر گھوم رہی ہے لیکن پرتوی پر گلوب کی طرح اتری دروو سے دکھشنی دروو کو ملانے والی کوئی چھڑی یا ریکھا نہیں ہوتی یہ ایک کالپنک ریکھا ہے گلوب کو دکھاتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ گلوب پرتوی کا نمونہ ہے اس لیے گلوب اپنے اکش پر سیدھی نہیں کھڑی رہ کر ایک اور جھکی ہوئی ہے کیونکہ پرتوی اپنے اکش پر ساڑے تئیس ڈگری جھکی ہوئی ہے کھیلیں گلوب کا کھیل ایک گلوب لیجیے اسے ککشا میں اس پرکار رکھئے کی اس کے آدھے بھاگ پر پرکاش ہو اور پیچھے کے بھاگ پر چھایا رہے اس پریوگ کو مومبتی یا ٹارچ کی سہائتہ سے کیجئے گلوب کو پرکاش کی طرف سے دھیرے دھیرے کسی بھی ایک دشا میں گھمائیں اور کوپی پر ایک اور ان مہادویپوں کے نام لکھیں جو پہلے اجالے میں تتھا اندھیرے میں تھے پنہ گلوب کو گھما کر ان مہادویپوں کے نام لکھیں جو اب اجالے کی اور آ رہے ہیں کر کے دیکھئے ادھیاپک کی سہائتہ سے گلوب کو اس پرکار رکھئے جس سے اسے پرتوی کی سامانے گتی پشچم سے پورب کی اور گھمایا جا سکے پرکاش کو جاپان پر کیندرت کیجئے اور پتا کیجئے کی گلوب پر کون کون سے ایسے دیش ہیں جو چھایا میں ہیں تت پشچات پرکاش کو بھارت پر کیندرت کریں اور چھایا پردیشوں کے نام لکھئے اب وشوت ریکھا پر لگ بھگ سمان دوری پر نشان لگائیں ایوام اس پر آ ب س د اتیادی انکت کریں کسی ایک ستھان پر پرکاش کو پرتبیمبت کر شیش ستھانوں پر پرکاش کی ستھیتی کے آدھار پر پورن تہ پرکاشت انچتہ پرکاشت پورن اندھیرا انچتہ اندھیرا میں ویبھاجت کر پتا کریں کہ وہ کون کون سے دیش ہیں راجیو نے دونوں سے پوچھا ذرا سوچو تو اگر پرتوی گھورنن نہیں کریں تو کیا ہوگا شیلا بول پڑی سورے کی اور والے بھاگ میں ہمیشہ دن ہوگا جس سے اس بھاگ پر لگاتار گرمی پڑے گی دوسرے بھاگ میں ہمیشہ رات ہوگی تتھا ہمیشہ ٹھنڈ پڑے گی گھورنن گتی کے ساتھ ہی پرتوی کی پریبرمن گتی بھی جڑی ہوئی ہے اس کارن رتو پریورتن بھی نہیں ہوگا پریبرمن راجیو نے شیلا سے پوچھا پریبرمن گتی کیا ہے شیلا نے بتایا اپنے اکش پر گھومتی ہوئی پرتوی 365 دن میں دھیرے دھیرے کھسکتے ہوئے سورے کا ایک چکر پورا کر لیتی ہے پرتوی کی اس وارشک گتی کو ہی پریبرمن گتی کہا جاتا ہے راجیو نے کہا تم دونوں نے آکاش میں سورے کو دیکھا ہوگا ایسا لگتا ہے سورے پورب سے پشچم کی اور چل رہا ہے کیا یہ ٹھیک ہے دونوں چپ تھے راجیو نے بتایا یہ ہماری نظروں کا بھرم ہے باستو میں پرتوی گھوم رہی ہوتی ہے سورے نہیں ٹھیک اسی پرکار جیسے ٹرین کے چلنے کے دوران ہمیں آبھاس ہوتا ہے کہ ہماری ٹرین ستھر ہے تتھا باہر کی وستوے پیچھے کی اور جا رہی ہوتی ہیں پرتوی پشچم سے پورب کی اور گھومتی ہے اس لیے سورے پورب سے پشچم کی اور جاتا ہوا پرتیت ہوتا ہے سورے کی اس گتی کو آبھاسی گتی کہا جاتا ہے انہوں نے چطر دکھا کر پوچھا کون سا چطر پرتوی کی سورے کے چاروں اور پرکرمہ کو درشاتا ہے میرا بولی بھائیا کیا انہی گتیوں کے کارن موسم ایوم رتوے بھی بدلتے ہیں راجیو نے ہنستے ہوئے کہا بلکل ٹھیک سمجھ رہی ہو جب پرتوی سورے کے چاروں اور گھومتی ہے تو ایک بار اس کا جھکاو سورے کی اور ہوتا ہے اور آدھی پرکرمہ کرنے کے بعد تیسری بار اس کا جھکاو سورے کے وپریت ہوتا ہے دوسری اور چوتھی ستھی میں یہ جھکاو نہ تو سورے کی اور ہوتا ہے اور نہیں وپریت جیسا کی چطر دو دشملہ دو میں بتایا گیا ہے جب پرتوی سورے کی اور جھکی ہوئی ہو تو دیکھ کر بتاؤ کی پرتوی کا کونسا گولارد سورے کے سامنے ہے یہ کہہ کر راجیو نے چطر کو آگے کر دیا دونوں اس چطر کو گوھر سے دیکھنے لگیں میرا نے کہا بھائیہ چطر کے انسار 21 جون کو جب پرتوی کا اتری گولارد سورے کے سامنے ہوتا ہے اس سمجھ سورے کی سیدھی کرنے کرک ریکھا پر پڑتی ہیں اس کارن اتری گولارد کا ادھک حصہ پرکاش میں رہتا ہے یہی کارن ہے کہ اتری گولارد میں دن لمبے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں شاباش راجیو نے میرا کی پیٹ ٹھونکی ہمارا دیش اسی گولارد میں ہی ہے اے نبائیہ ہاں صحیح کہہ رہی ہو دیکھو اتری دروہ پر سورے کا پرکاش لگاتار چھے مہینے پڑتا ہے جس سے یہاں چھے مہینے لگاتار دن رہتا ہے ٹھیک اسی سمجھ دکشنی دروہ میں اندھیرہ ہوتا ہے یہی کارن ہے کہ دروہوں میں لگاتار چھے مہینے رات ایوم چھے مہینے کا دن ہوتا ہے جون ایوم دسمبر کی ستھیتی میرا بولی بھائیہ تب تو پرتوی کے گھوڑنن کے کارن ہی دن رات ہوتے ہیں اور پریبرمن کے کارن موسم بھی بدلتے ہیں راجیو بولا بلکل ٹھیک لیکن دوسرا کارن پرتوی کا جھکاو بھی ہے اسے دیئے گئے چطر سے سمجھ سکتی ہو 21 جون کو پرتوی کے سورے کی اور جھکے ہونے کے کارن اس سمجھ سورے کی سیدھی کرنے بشوت ریکھا سے کچھ اتر میں کرک ریکھا پر سیدھی پڑتی ہیں جس کے کارن دن کی افدھی اس سمجھ لمبی ہوتی ہے اس سمجھ سورے کا تاپ ادھک ملتا ہے فلتہ اس سمجھ اتری گولارد میں گرمی کا موسم ہوتا ہے ہمارا دیش اتری گولارد میں ہے اس لیے یہاں جون میں خوب گرمی پڑتی ہے اسی سمجھ دکشنی گولارد میں سورے کی کرنے ترچی ہوتی ہیں اس لیے وہاں جون میں سورے کا تاپ کم ملتا ہے اور وہاں جاڑے کا موسم ہوتا ہے شیلا بولی کیا سورے کی ستھتی ہر وقت بدلتی رہتی ہے راجیو نے کہا نہیں سورے کے ستھر ہونے کے کارن اس کی ستھتی تو ہر وقت ایک سی ہوتی ہے پرتوی کی ستھتی بدلتی رہتی ہے 22 دسمبر ارثات 21 جون کے 6 ماہ بعد پرتوی سورے کی آدھی پر اکرما کرنے کے بعد سورے کے دوسری اور پہنچ جاتی ہے اس سمائے پرتوی کا جکاو سورے کے وپریت ہوتا ہے اس سمائے پرتوی کا دکشنی گولارد سورے کے سامنے ہوتا ہے سورے کی کرنے مکر ریکھا پر سیدھی پڑھنے لگتی ہیں جس سے دکشنی گولارد کا ادھک حصہ پرکاش میں رہتا ہے اور کم حصہ اندھیرے میں اس لیے اس سمائے دکشنی گولارد میں دن لمبی اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں ساتھ ہی اس گولارد میں ادھک تاپمان ہونے سے اور گرمی کی رتو ہوتی ہے اس کے وپریت اس سمائے اتری گولارد میں سورے کی کرنے ترچھی پڑھتی ہیں دن بھی چھوٹا ہوتا ہے اس لیے دسمبر میں یہاں جارے کی رتو ہوتی ہے بتائے اپنے دیش میں دسمبر میں ادھک تھنڈ کیوں پڑھتی ہے ستمبر اور مارچ کی ستھتی میرا نے پوچھا بھائیہ پھر تو اس گتی کے کارن ہر وقت پرتوی کی ستھتی بدلتی رہتی ہوگی راجیو نے کہا ہاں اب تم پرتیک تین مہینے کی ستھتی کو سمجھ سکتی ہو جیسے 21 مارچ اور 23 ستمبر کی ستھتی اس دن پرتوی کا جھکاو نہ تو سورے کی اور ہوتا ہے نہیں اس کے وپریت اس دن سورے کا پرکاش سبھی اکشانش ریکھاؤں کو دو برابر بھاگ میں کاٹتا ہے اس لیے دن اور رات کی عوضی برابر ہوتی ہے یہ تیتھیا سمدیواراتری کہی جاتی ہے اس سمجھ پرتوی کے بیچوں بیچ ارثات وشوت ریکھا پر سورے کی کرنیں سیدھی پڑتی ہیں یہاں ان دونوں مہینوں میں ادھک گرمی پڑتی ہے اتری ایوام دکشنی گولاردھ میں نہ تو ادھک گرمی ہوتی ہے اور نہ ہی ادھک سردی ان تیتھیوں پر ہمارے دیش میں کرمشہ وسنت اور ششر رتو ہوتی ہے راجیو نے شیلا اور میرا سے پوچھا اب تو تم دونوں جان گئی ہو کہ 21 جون کو سورے کرک ریکھا پر سیدھا چمکتا ہے اس سمجھ اتری گولاردھ میں دن بڑا اور رات چھوٹی ہونے سے اس کے آسپاس کے چھتر میں اس سمجھ گرمی کی رتو ہوتی ہے راجیو نے بچوں کو چتر دکھایا اور بتایا صبح کے سمجھ جب سورے ادھے ہوتا ہے تو پرتوی پر اس کی کرنے ترچھی پڑتی ہیں اس سمجھ سورے کی کرنے پرتوی کے بڑے حصے پر پھیل جاتی ہیں جس کے کارن دھوپ ہلکی ہوتی ہے گرمی بھی نہیں ہوتی ہے اس سمجھ بننے والی پر چھائی لمبی ہوتی ہے جیسے جیسے دو پھر ہوتا جاتا ہے آکاش میں سورے اوپر نظر آنے لگتا ہے سورے کی کرنے پرتوی پر سیدھی ہوتی جاتی ہیں تتھا پر چھائی بھی چھوٹی ہوتی جاتی ہیں اس سمجھ ادھے گرمی اور پرکاش ملتا ہے یہی کارن ہے کہ ہمیں دو پھر کے سمجھ ادھے گرمی لگتی ہے شام کو سورے کی کرنے پھر ترچھی ہو جاتی ہیں اور بڑے حصے میں پھیل جاتی ہیں جس سے اس سمجھ کم گرمی ہوتی ہے رات میں سورے کا پرکاش نہیں ملتا جس سے رات میں تھنڈک ہو جاتی ہے پرتوی کی گولاکار ستہ راجیو نے پرتوی کی گولاکار ستہ کا چطر دکھا کر پوچھا بتاؤ اگر اس پر سورے کی کرنے پڑیں گی تو کرنے کہاں سیدھی اوام کہاں ترچھی پڑیں گی دونوں سہیلیاں سوچ میں پڑ گئیں میرا بولیگ بھائیہ ہماری پرتوی کے گولاکار ہونے سے اس کے سبھی بھاگ پر سورے کی کرنے سیدھی نہیں پڑیں گی راجیو بولا بلکل صحیح یدی ہم پرتوی کو اتر اور دکھشن دو برابر حصوں میں باتے تو بیچ کے حصے میں سورے کی کرنے لگ بھگ ہمیشہ سیدھی پڑیں گی یہاں سالوں بھر گرمی پڑتی ہے اس شیطر کو اشن کٹی بند کی پیٹی کہتے ہیں جیسے جیسے ہم اسے اتر یا دکھشن میں بڑھتے ہیں پرتوی کی گولاکار ستہ کے کارن سورے کی کرنے ترچی ہوتی جاتی ہیں اور بڑے حصے میں پھیل جاتی ہیں جس کے کارن اشنک تیبندھی اکشیتر کی اپیکشہ کم گرمی ملتی ہے پرتوی پر اس کشیتر کو شیطوشن کٹی بند کی پیٹی کہا جاتا ہے دروووں کے نکٹ سورے کی کرنے اتیادھک ترچی پڑتی ہیں یہی کارن ہے کہ چھے مہینے کا دن ہونے کے باوجود یہ کرنے وہاں کے دھراتل ایوم واتاورن کو گرم نہیں کر پاتی اتی یہاں ورش بھر برف زمی رہتی ہے اس شیطر کو شیط کٹی بند کی پیٹی کہا جاتا ہے شیلا بول پڑی بھائیہ پرتوی کے جکاو تتھا اکشیے ایوم واشک گتی کے پرباو سے ہی تو موسم بدلتے رہتے ہیں راجیو نے کہا ہاں یہ سب انہی کارنوں سے ہوتا ہے میرا نے شیلا سے کہا شیلا سچمچ آج پرتوی اور اس کی گتیوں کے بارے میں بھائیہ نے دھیر ساری باتیں بتائیں یہی تو تمہارے جنم دن کا اصلی اپھار ہے راجیو نے کہا اور انہیں مٹھائی دی دونوں خوشی خوشی مٹھائی کھانے لگی ہماری دنیا کی ادھیائی تین جس پارٹ کا نام ہے پرتوی کے پریمنڈل ادھیاپیکہ نے ککشا میں بچوں سے بات کرتے ہوئے پوچھا کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم جس گرہ پر نواز کرتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے چندن نے بتایا جس گرہ پر ہم نواز کرتے ہیں اس کا نام پرتوی ہے ادھیاپیکہ نے کہا اب تک کہ ادھیان کے آدھار پر یہ پتا چلتا ہے کہ ہماری پرتوی ہی ایک ماتر ایسا گیات گرہ ہے جس پر جیون پایا جاتا ہے ایسا کیوں رینو نے بتایا کیونکہ پرتوی ہی ایسا گرہ ہے جہاں جیون کے لیے انکول پرستطیا ایوام آوشک گیس جل ایوام بھوجن اپلبد ہے ادھیاپیکہ نے کہا بھوجن اور پانی کے بغیر ہم کچھ سمجھ تک جیویت رہ سکتے ہیں لیکن ہوا کے بینا تو ہم کچھ پل بھی جیویت نہیں رہ سکتے جہاں بھی ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی کمی ہے وہاں جیون سمبھو نہیں ہے چندرما اور انے گرہوں پر ہوا اور پانی نہیں ہے اس لیے وہاں جیون نہیں ہے ان تین چیزوں کی اپستطی کے کارن ہی ہماری پرتوی پر جیون پایا جاتا ہے اسی لیے پرتوی سبھی گرہوں میں ادویتیہ ہے جل منڈل ایک بار چندن وکاس للن رینو اور اشک اپنی ادھیاپیکہ کے ساتھ ناو میں بیٹھ کر گنگا ندی کی سیر کے لیے نکلے اس میں انہوں نے کچھ جیو دیکھے بتاؤ ان میں سے انہوں نے گنگا ندی میں کیا دیکھا ہوگا مچھلی گھوڑا گھڑیال سام بکری چیل کبوتر سونس کینکڑا رینو نے کہا مجھے ایک پودھا دکھائی دے رہا ہے وکاس نے پوچھا پانی میں پودھا کیسے نظر آئے گا ادھیاپیکہ نے بتایا کچھ پودھے پانی میں بھی ہوتے ہیں جنہیں جلیے پودھے کہتے ہیں جل میں رہنے والے جیووں کو جلچر کہتے ہیں انہیں بھی ہماری طرح بھوجن پانی اور ہوا کی ضرورت ہوتی ہے پرتوی پر چار بڑے جل بھاگ ہیں پرشانت مہا ساغر اٹلانٹک مہا ساغر ہند مہا ساغر آرکٹک مہا ساغر سنسار کے مانچتر میں ان مہا ساغروں کی ستھتی کو دیکھیں ادھیاپیکہ نے کہا ہم ابھی ندی کی سیر کر رہے ہیں بتاؤ پرتوی پر اور کون کون سے جل بھاگ پائے جاتے ہیں رینو میرے گھر کے پاس ایک تالاب ہے للن میں آہر میں نہاتا ہوں اشوک میرے ماما ساغر کنارے مچھلی پکڑتے ہیں چندن کل میں نے اکبار میں سمدری توفان کے بارے میں پڑھا تھا ادھیاپیکہ بولی بلکل صحیح تالاب آہر جیل ساغر، مہا ساغر اتیادی پرتوی پر جل کے ویبھن بھاگ ہیں سمیلت روپ سے انہیں جل منڈل کہتے ہیں یہ سبھی پرتوی کے لگ بھگ 71% بھاگ کو گھیرے ہوئے ہیں ورش 1984 میں جب راکیش شرما انترکش کی یاترہ پر تھے تب اس سمیہ بھارت کی تتکالین پردھان منتری اندیرا گاندھی نے ان سے فون پر پوچھا تھا کہ آپ کو انترکش سے پرتوی کیسی دکھائی دے رہی ہے تب راکیش شرما نے کہا نیلی واسطف میں انترکش سے دیکھنے پر ہماری پرتوی کا رنگ نیلا دکھتا ہے اس لیے پرتوی کو نیلا گرہ بھی کہتے ہیں ناوگھاٹ سے ایرونوٹکس کلپ تک کی پدیاترہ یہاں سے ادھیاپکا پانچوں بچوں کو پیدل ہی ایرونوٹکس کلپ لے گئی ایرونوٹکس کلپ وہ ستھان ہے جہاں سے گوببارہ ہوائی جہاز ایوم ہیلیکاپٹر کی اُڑان سنچالت ہوتی ہے راستے میں ادھیاپکا نے بچوں سے پوچھا آپ کو یہاں کون کون سے جیو دکھائی دے رہے ہیں چندن نے بتایا گائے, بکری, کتہ, بھینس للن نے کہا ارے ہم بھی تو ہیں میاںک نے کہا یہاں کئی طرح کے پیر چھوٹے پودھے اور جھاڑیا بھی دکھائی دے رہی ہیں ادھیاپکا نے کہا انہیں بھی ہماری طرح جینے کے لیے بھوجن, پانی اور ہوا کی آوشکتہ ہوتی ہے بتاؤ یہ تینوں چیزیں پرکرتی میں کہاں سے ملتی ہیں ادھیاپکا نے بچوں سے پوچھا جیو جنتو پیر پودھوں کے علاوہ آپ کو اور کیا کیا چیزیں دکھائی دے رہی ہیں جواب ملا گھر, کار, سائیکل پتھر, مٹی, پہاڑ اتیادی ادھیاپکا نے بتایا پرتوی کا وہ اوپری تھوس بھاگ جس میں مٹی, کنکر, پتھر, پہاڑ میدان, پتھار اتیادی سمیلت ہیں ستھل منڈل کہلاتا ہے اس ستھل منڈل پر ہی ہم اپنے گھر بناتے ہیں کھیتی باری کرتے ہیں اور ویبھین پرکار کے کریا کلاپ کرتے ہیں ستھل سندھی ستھل کا ایک سنکرہ بھاگ جو دو بڑے ستھل کھنڈوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے جل سندھی پانی کا سنکرہ بھاگ ہے جو دو بڑی جل راشی جیسے سمدروں تتھا مہا ساگروں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے اسے جل ڈمرو مدھے بھی کہتے ہیں جمین سے آکاش کی اور ایرونوٹکس کلب میں پہنچ کر سبھی بچے بہت اتساہد تھے ایک بڑے گبارے کے ساتھ لگی ٹوکری میں بیٹھ کر وے آکاش کی اور اڑنے لگے چندن بولا ارے پیر ہم سے کتنے میچے رہ گئے ہیں للن بولا دیکھو پکشی ہمارے کتنے نزدیک اڑ رہے ہیں رینو بولی وہ دیکھو بگلوں کا جھنڈ ادھیاپکا نے بتایا ہوا میں اڑنے والے پکشی نبچر کہلاتے ہیں انہیں بھی ہماری طرح بھوجن پانی اور ہوا کی ضرورت ہوتی ہے یہ تینوں چیزیں انہیں کہاں سے ملتی ہیں ادھیاپکا بولی یہاں ان پکشیوں کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کچھ درشے اور کچھ ادرشے رینو نے کہا وہ رہا بادل ادھیاپکا نے کہا للن زور سے سانس لو اور بتاؤ سانس کے ساتھ تم نے کیا لیا بچوں نے ایک ساتھ کہا ہوا ادھیاپکا نے کہا جل منڈل اور ستھل منڈل کے چاروں اور ہوا ہے جو کئی سو کلومیٹر کی اونچائی تک فیلی ہوئی ہے اسے وائیو منڈل کہتے ہیں ہماری پرتوی کے چاروں اور ہوا کا گھیرا ہے اس میں انیک پرکار کی گیسوں کا مشرن ہے وائیو منڈل میں تین چوتھائی سے بھی ادھک بھاگ نائٹروجن گیس ہے اوکسیزن گیس بھی ہوا میں موجود ہے جو سارے جیووں کے سانس لینے کے لیے ضروری ہے ہوا میں ان دو گیسوں کے علاوہ کاربن ڈائی آکسائیر بھی ہے جو ونسپتیوں دوارہ اپنے بھوجن بنانے کے لیے اپیوگ میں لائی جاتی ہے اس میں تھوڑی ماترہ میں جلواش بھی موجود رہتا ہے وائیو منڈل پرتوی پر جیووں کے لیے بہت مہتوپون ہے اس میں ہم سانس لیتے ہیں پیر پودھے اپنا بھوجن اس کی مدد سے بناتے ہیں ہم جو سردیگرمی محسوس کرتے ہیں وہ ہواوں کے مادھیم سے ہی کرتے ہیں یہ ہوایں ہی بادلوں کو گتشیل بناتی ہیں جس سے ورشہ ہوتی ہے وائیو منڈل میں ویبھین پرتے ہوتی ہیں جو الگ الگ اونچائی پر پائی جاتی ہیں پرتوی سے اوپر ان کے نام ہیں کشوب منڈل سمتاپ منڈل مدھیا منڈل آیان منڈل اور برہی منڈل دیئے گئے چتر میں وائیو منڈل کی پرتوں کو پہچانے اور ان کی اونچائی پتا کریں یہ بھی دیکھیں کہ ویبھین پرتوں میں کیا کیا گتیویدیاں ہو رہی ہیں سامانے ریڈیو اور ایف ایم ریڈیو کی ترنگوں کو وائیو منڈل کے کن حصوں سے گزرنا ہوتا ہے پتا کریں بچوں کو گھومنے میں بڑا مزا آیا برہمن کے پشچات سبھی ککشا میں پہنچے باتچیت میں یہ نشکرش نکلا کہ سبھی منڈل میں جیووں کو جینے کے لیے بھوجن پانی اور ہوا کی آوشکتہ ہوتی ہے ادھیاپکہ نے بچوں سے پوچھا سبھی منڈل کے جیووں کو ہوا کس منڈل سے ملتی ہے رینو نے کہا وائیو منڈل سے وکاس نے پرشن کیا تو مچھلی کو ہوا کہاں سے ملتی ہے ادھیاپکہ نے کہا پانی میں ہوا گھلنشیل اوستہ میں رہتی ہے جس کا جلچر اپیوگ کرتے ہیں یہ ہوا بھی وائیو منڈل کا ہی حصہ ہے ادھیاپکہ نے پھر پوچھا اچھا بتاؤ بھوجن جیووں کو کس منڈل سے ملتا ہے لالن میں سمجھ گیا بھوجن پیر پودھوں سے ملتا ہے اور پیر پودھے جمین پر اکتے ہیں جو ستھل منڈل کا بھاگ ہے اشوک پرانتو جلی پودھے کیا جمین پر اکتے ہیں ادھیاپکہ جلی پودھوں کی جڑے یا تو پانی میں ڈوبی ہوئی بھومی سے یا پھر وہ جل میں اپلاتی ہوئی رہتی ہیں اور یہ جل میں گھلی ہوئی مٹی یا پوشک تطووں کا اپیوگ کرتے ہیں لالن اب ہم سمجھ گئے کہ سبھی جیووں کی آوشکتائے بھوجن پانی اور ہوا ہیں انہیں یہ تینوں چیزیں ستھل منڈل جل منڈل اور وائیو منڈل سے ملتی ہیں ادھیاپکہ ہاں ہماری پرتوی پر جہاں یہ تینوں منڈل اپستھت ہوتے ہیں وہیں جیون پنپتہ ہے یہ جگہ سیمیت ہے اسے جیو منڈل کہتے ہیں انہوں نے چطر دکھایا اور کہا اس چطر کے مادھیم سے ہم جیو منڈل کو اور اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں رینو ہاں یہ چطر دیکھ کر یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ پرتوی پر کسی بھی منڈل کا اپنا سوطنتر اسٹتو نہیں ہے تینوں منڈل ایک دوسرے میں سمائے ہوئے ہیں ہاں بچوں ادھیاپکہ نے کہا ستھل پر ندیا تالاب آدھی ہیں مٹی میں بھی پانی اور ہوا گھولی ہوئی ہوتی ہیں وائیو منڈل میں جلواشپ اور دھولکن ہوتے ہیں اور جل منڈل میں گھولی ہوئی ہوا اور مٹی ہوتی ہے اس طرح سے تینوں منڈل ایک دوسرے میں سمائے ہوئے ہیں یہ کہتے ہوئے ادھیاپکہ نے کہا چلو ہم جل منڈل ستھل منڈل ایوام وائیو منڈل کا چطر اپنی کوپیوں پر بناتے ہیں سبھی بچے چطر بنانے میں جھڑ گئے ہماری دنیا کی ادھیای چار جس سپاٹ کا نام ہے پرتوی کے پرمک ستھل روپ ویبھن ستھلا کرتیا پروت پٹھار ایوام میدان پٹنا جنکشن پر گریب رت دلی کی اور جانے کے لیے تیار کھڑی تھی بیہار کے ویبھن زلوں سے آئے لڑکیا اور لڑکے شکشکاوں کے نیتر چھبیس جنوری کی دی کے پل پار کرنے کی گرگراہت سنائی پڑی تبھی راہل بول اٹھا ابھی تھوڑی ہی دیر میں یہ گاڑی ہمارے گاو کے پاس سے گزرنے والی ہے کھرکیوں سے دیکھنا دور دور تک میدان ہی میدان نظر آئیں گے اور دور دور تک پہاڑ کا کوئی نام و گیتا بول اٹھی ایسا بھی کیا کبھی راجگیر اور جمعی کی اور آؤ تب تمہیں پہاڑیاں دکھائی پڑیں گی منوج بولا میرے یہاں کے پہاڑ بہت اونچے اور بڑے ہیں گیتا بولی نہیں میرے یہاں کے پہاڑ زیادہ اونچے ہیں شکشکہ ان سبھی بچوں کی بات سن کر مسکرا رہی تھی انہوں نے سبھی بچوں کو پاس بلایا اور کہا سنیے یہ پہاڑ پتھار اور میدان پرکرطی کی دین ہے بتائیے راہل گیتا اور منوج کیسے کشتروں کے رہنے والے تھے سبھی اپنے اپنے علاقے کے بارے میں کیا بتا رہے تھے بالمی کی نگر کہا ہے شکشکہ نے راہل سے پوچھا راہل آپ بتائیے آپ کے گاو میں بھومی کیسی ہے لوگ کیا کیا کرتے ہیں کیسے رہتے ہیں کہا رہتے ہیں کیا کھاتے ہیں راہل بولا ہمارے گاو میں دور دور تک سمتل بھومی ہے نہ کہیں ادھک اونچی نہ کہیں ادھک نیچی اس میں لوگ دھان گے ہوں چنا ایک اتیادی فصلے اپ جاتے ہیں ندی ایوام تالاب بھی ہے کرشی کارے کے لیے لوگ ورشا پر آدھارت ہیں برسات کے دنوں میں پانی کھیتوں میں رک جاتا ہے سنچائی کے لیے ورشا کے جل کا بھندارن آہر میں بھی کیا جاتا ہے کچھ جگہوں میں نہروں کی ویوستہ ہے ندیوں میں باند بنا کر پانی کھیتوں تک پہنچ آیا جاتا ہے ہر طرف مٹی ایک جیسی نہیں ہے کہیں چکنی ہے تو کہیں دو مٹھ ہے کھیتوں کی جتائی کے لیے ہل بیل ٹریکٹر ایوام پاور ٹیلر کا جڑے ہیں تو کئی گاو کچھی سڑکوں سے یہاں پر بیل گاڑی ٹریکٹر ٹھیلہ آٹو آدھی سے سامگریہ پشووں کا چارہ اتیادی دھوئے جاتے ہیں کچھ لوگ بس اور ریل گاڑی سے شہر میں نوکری کرنے جاتے ہیں تتھا شام میں گھر واپس آ جاتے ہیں کئی گاو میں ندی نالوں کے کنارے سرکار نے پیر بھی لگوائے ہیں کچھ لوگوں نے اپنی زمین میں لکڑی اور پھال کے لیے بگیچے بھی لگا رکھے ہیں شہری چھیتر کے نزدیک والے کھیتوں میں سبزیوں کی کھیتی کی جاتی ہے ساتھ ہی گھروں کے نزدیک والی جمین پر کچھ کسان سبزیاں بھی اگاتے ہیں جن کی بازار میں خوب مانگ ہے رہنے کے لیے پکے ایوام کچھے مکان ہیں کھانے میں بھات روٹی ڈال سبزی دود دہی چورا ستو ایوام چنہ پرموک ہیں بہت اچھا راہول آپ نے بہت اچھی بات بتائی شکشکہ نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا پرائہ نیچی اور سمتل بھومی کا پردیش میدان کہلاتا ہے میدانوں کی سب سے بڑی وشیشتہ یہ ہے کہ وہ سمدر سے اونچے یا نیچے ہو سکتے ہیں پرانتو اپنے سمیپورتی پتھار تتھا پروت سے اونچے نہیں ہو سکتے ہیں یہ پرائہ ایک ہی پرکار کی مٹی سے بنے ہوتے ہیں جس میں تھوڑا بہت ستھانی انتر ہو سکتا ہے میدان مکھے تحت تین پرکار کے ہوتے ہیں ایک اپردن مولک میدان جن کی رچنا میں اپردن کی کریا کا پرمک ہاتھ رہتا ہے اپردن مولک میدان کہلاتے ہیں جیسے فنلینڈ کا میدان اتر یوروپ تتھا کناڑا کے پوروی کشیتر کے میدان دو نکشیپن مولک میدان نکشیپن کی کریا کے دوارا ندیوں ہیمانی وائیو تتھا ساگری ترنگوں سے جو میدان بنتے ہیں انہیں نکشیپن کے میدان کہتے ہیں جیسے کیرل کے تٹ کے میدان ہنگری کا میدان آدھی تین رچنات مک میدان اس پرکار کے میدانوں کا نرمان پرithوی کی آنترک حل چلوں دوارا ہوتا ہے جیسے اتری امریکہ کا مدھیورتی میدان میدانی کشیتروں میں جیونی آپن کے لیے بھوجن جل آواز ایوام پریوہن کی سوویدھائے آسانی سے اپل بھوتی ہیں ایسے کشیتروں میں سڑک مارگ ریل مارگ ایوام انے سوویدھائے آسانی سے پردان کی جا سکتی ہیں شکشکہ نے کہا بیہار کا ادھکتر بھاگ گنگا ندی کے دونوں طرف میدانی بھاگ کے روپ میں فیلہ ہوا ہے اس میں کرشی کارے ہوتا ہے ایسے میدان پشچم میں پنجاب سے لے پورب میں اسم تک ملتے ہیں یہ علاقے ستلج گنگا اور برہم پتر کا میدان کہلاتے ہیں یہ پورا میدانی چھیتر ان اتپادن کے لیے پرسد ہے اسے بھارت کے اتری وشال میدان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پتا کیجئے بھارت کے نقشے سے پتا کیجئے کی کون کون سے راج میدان کے کشیتر میں ہے بھارت کے مان چیتر میں ستلج گنگا اور برہم پتر کے پرواہ کشیتروں کو الگ الگ رنگوں سے چہنیت کریں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں لوگوں کے کھانے ایوہ پہنے میں کون کون سی چیز پرمک ہیں پتھار شکشکہ کی باتیں سن کر بچے آپس میں باتیں کرنے لگے تب ہی شکشکہ نے کہا میدانی بھاگ کے علاوہ ہمارے دیش میں پتھاری چھیتر بھی ہیں کیا آپ کو معلوم ہے بچوں نے نہیں میں سر ہلایا شکشکہ نے بتایا پتھار آسپاس کی بھومی سے اونچا ہوتا ہے تثہ اس کے اوپر کا بھاگ سپاٹ ہوتا ہے پتھار کی اونچائی کچھ سو میٹر سے لے کئی ہزار میٹر تک ہو سکتی ہے کچھ پتھار تو ہزاروں کلومیٹر شیطر میں فیلے ہوتے ہیں ہمارے دیش میں ڈککن کا پتھار تثہ چھوٹا ناگپور کا پتھار اس کے اچھے اُدھارن ہے طبط کا پتھار سنسار کا سب سے اونچا پتھار ہے پامیر کے پتھار کو سنسار کی چھت کہا جاتا ہے راجو پوچ بیٹھا ان پتھاروں میں کیا ملتا ہے ان پتھاروں میں خنج کے بھنڈار ملتے ہیں شک شک نے بتایا چرچ کیجئے ایوام بتائیے چھوٹا ناگپور کے پتھار میں کون کون سے خنج ملتے ہیں یہ خنج ہمارے جیون کو کیسے پربہ کرتے ہیں پروت منوج بولا دی دی جی میرے پش چم چم پارن جلہ میں بھی تو پتھار ہے شک شک نے کہا نہیں نہیں جنہیں تم پتھار کہ رہے ہو وہ پتھار نہیں بلکی پروت ہیں کیونکہ پروتوں کے اوپری حصے سپاٹ نہیں ہوتے اور وہ آس پاس کے کشتروں سے بہت سنکین ہوتے ہیں یہ لمبی شرنکھلا کے روپ میں بھی فیلے ہوتے ہیں ایسی شرنکھلا کو پروت شرینی کہتے ہیں بہت اونچے ہونے کے کارن کچھ پروتوں پر ہمیشہ برف زمی رہتی ہے اور ان سے کئی ندیا نکلتی ہے بھارت میں ہمالے پروت پر برف زمی رہتی ہے اور کئی ندیا بھی نکلتی ہیں اراؤلی پروت پر برف تو نہیں جمتی پر انتو وہاں بھی ورشہ جل کے کارن ندیا نکلتی ہیں ہمالے پروت کی ادھک اونچائی کے کارن اس کے شیرش بھاگ میں برف جمتے ہیں لیکن کم اونچائی کے کارن اراؤلی پر برف نہیں جمتی ہے لیکن حال کے دنوں میں وہاں بھی تو برف باری ہوئی ہے دیدی منوج نے کہا ہاں ہوئی ہے اور ایسا ہونا پریعاورن میں بدلاو کا سنکیت ہے دیدی بولی چرچہ کیجئے ایوام بتائیے پانی کنکن کاموں کے لیے بہت ضروری ہے جیسا نہیں ہوتا بیہار میں بڑے پروت تو نہیں ہے کن چھوٹی چھوٹی پہاڑیا ضرور ہیں جنہیں آپ راجگیر گریak برابر حویلی کھڑگپور اور مندار ہل میں جا کر دیکھ سکتے ہیں دیدی کہتی گئی سبھی بچے دھیان سے سن رہے تھے انہوں نے آگے کہا پروت سے نکلنے والی ندیوں کے جل کا اپیوگ سنچائی تثہ پنبجلی اُتپادن میں کیے جاتے ہیں پروت پر کئی پرکار کی ونسپتیا تثہ جیو جنتو پائے جاتے ہیں ان سے ہمیں لکڑیا چارہ عوشدیا آدھی پرابت ہوتے ہیں پروت پریعاورن سنرکشن ایوام ورشا کرانے میں بھی سہای ہوتے ہیں پرنت پروت پروت پر یات کٹھن ہوتا ہے یہاں کھیتی کرنا بھی کٹھن ہوتا ہے کھیتی کرنے کے لیے کسانوں کو سیڑی دار کھیت بنانے پڑتے ہیں گھنے جنگل اتیادھک اونچائی ایوام پریوہن کا ابحاو ہونے سے یہاں کا جیون میدانوں کی اپیکش کٹھن ہوتا ہے پروت روحن پروت کے اوپر چرنا کا کھیل ادھک اونچائی والے پروت پر سیلانیوں کے لیے یہ پریٹک ستھل آکرشن کے کیندر ہوتے ہیں پہاڑ جہاں برف زمی ہوتی ہے وہاں پر لوگ سکینگ کرتے ہیں شملا دیدی نے سر ہلا کر سوی کرتی دی پتا کیجئے بھارت میں کون کون سی ستھان پروت اپر اٹک ستھل کے روپ میں پر ستھل دیدی نے بتایا کہ پروت تین پرکار کے ہوتے ہیں ولیت پروت ان کی ست اوبار خابر ایوام شکھر شنک واکار ہوتی ہے جیسے بھارت کا ہمالے پروت ایوام دکشن امریکہ کا انڈیج پروت برنشوت پروت پرتوی کے آنترک حل چلوں کے کارن پر درارے پر جاتی ہے دو دراروں کے بیچ کا بھاگ اوپر اٹھ جاتا ہے اس اونچے اٹھے بھاگ کو برنشوت پروت کہا جاتا ہے بھارت کا ستپڑا پروت اس کا اداہرن ہے جوالا مکھی پروت جوالا مکھی سے نکلے لاوہ ایوام انے پدارتوں کے تھنڈا ہو کر جم جانے سے جن پروتوں کا نرمان ہوتا ہے اسے جوالا مکھی پروت کہتے ہیں اٹلی کا ویسوویس پروت اس کا اداہرن ہے بھارت کے انڈمان نکوبار کے بیرن آئی لینڈ میں سکری جوالا مکھی پروت پائے جاتے ہیں کم اونچ پروت پروت کے اتیانت پراجین ہونے سے اپردن کے کارن اونچ کم ہو جاتی ہے اسی ستھتی میں یہ افششت پروت کہی جاتے ہیں جیسے اراولی پتا کیجئے پروت کی ویبھن چوٹیوں کے نام پتا کیجئے یہ چوٹیا کس پروت پر ایو کس راج میں ہیں میدانوں پتھاروں اور پہاڑوں کے بدلتے چہرے شکشکہ نے کہا کہ اب تو میدان پتھار اور پہاڑ پہلے جیسے نہیں رہ گئے ہیں تو سبھی بچے چونگ گئے سبھی نے پوچھا کیوں شکشکہ بولی بڑھتی جن سنکھیا ہی اس کا مکھے کارن ہے بڑھتی جن سنکھیا کے لیے بھوجن وستر آواز کی ضرورتیں بڑی ہیں پہاڑوں پر لوگ بسنے لگے ہیں پریٹک پہنچ نے لگے ہیں بنوں کو کاٹا جا رہا ہے اس سے وہاں پردوشن بھی بڑھا ہے سڑک نرمان کے لیے انہی پہاڑوں اور پہاڑوں کو کاٹا جا رہا ہے جس سے یہ ویلوپت ہوتے جا رہے ہیں میدانوں میں پریوہن جل سمتل بھومی کی اپلبدتہ کے کارن کل کار کھانے لگے ہیں جس سے آبادی کافی گھنی ہو گئی ہے کل کار کھانوں کے لیے کھنیجوں کی اپلبدتہ پتھاروں سے ہے اس لیے پتھاروں کا دوہن ہو رہا ہے ان سب کی پر کرتک سندرتہ گھٹی ہے پتھاروں تک پردوشن بڑھا ہے اور ون شیطر گھٹے ہیں میدانی بھاگوں میں سہیج اپلبد بھوجل کا زبردست اپ بھوگ جس سے جل سنکٹ پیدا ہو رہا ہے آنے والے دنوں میں بھی ہمیں گرتے بھوجل ستر کی سمسیا کا زبردست سامنا کرنا پڑے گا پہاڑوں پر نرمید گھروں کے لیے اپیوگ میں آنے والی نرمان سامگریوں کی سوچی بنائے ہماری دنیا کی ادھیائے پانچ جس پات ملے گا وہاں سے پورب میں رکشا سٹینڈ ہے وہاں سے رکشا پکڑ کر سیدھے دکشن دشا کی اور لگ بھگ آدھا کلومیٹر دور چلنے کے بعد بائیں اور مرنے پر اتر کی اور سامدائک بھون ہے روحید کو پتاجی کی بات سمجھ میں نہیں آئی وہ پتاجی سے پوچ بیٹھا پتاجی آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئیں کیا انکل گھر پہنچ جائیں گے پتاجی نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں انکل جرور آ جائیں گے لیکن کیسے روحید نے پنہ پوچھا روحید کے پتاجی نے روحید سے کاغذ پینسل منگ وائی اور کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں انہوں نے ایک ریکھا چطر پانچ دشمل ایک بنایا روحید نے کئی بار اس چطر کو دیکھا اسے لگا کہ اس چطر کے دوارہ اب وہ بھی گھر سے سٹیشن جا سکتا ہے اور سٹیشن سے گھر آ سکتا ہے اگلے دن ودیالے میں یہ بات اس لیکن اس کے پہلے ہمیں کچھ باتوں کی جانکاری ہونی چاہیے اس کے لیے ہمیں کچھ کام کرنے پڑیں گے سب ہی تیار ہو گئے انہوں نے سب بچوں کو ایک پنکتی میں کھڑا ہونے کے لیے کہا سب ہی بچے ترند پنکتی میں کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا سب ہی اپنا مو پورب کی اور کی جیے سب نے ویسا ہی کیا گرو جی نے باری باری سے بچوں سے پوچھنا شروع کیا آپ کی پیٹ کس دشا میں ہے آپ کا بایا ہاتھ کس دشا کی اور ہے سام دائیگ بھون کس دشا میں ہے پیر کس دشا میں ہے اگر آپ اپنی پیٹ سورے کی اور کر لیں تو آپ کے کس دشا میں کون کون سی چیزیں ہوں گی گرو جی نے پھر انہیں وستار پوروک دشاؤں کی جانکاری دیتے ہوئے کہا پورب پششم اتر تتھا دکشن یہ چار پرمک دشائے ہیں ان کے علاوہ اتر تتھا پورب کے بیچ اتر پورو پورب تتھا دکشن کے بیچ دکشن پورو دکشن تتھا پششم کے بیچ دکشن پششم ایوام پششم تتھا اتر کے بیچ اتر پششم دشا ہوتی ہیں آپ جب کسی ستھان پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے سر کے ٹھیک اوپر کی دشا جین اکاش اور پیر کے نیچے کی دشا نادر پاتال کہلاتا ہے اس طرح کل دس دشا ہیں کر کے دیکھیں بچوں کو گول گیرے میں کھڑا کر اوپر دیئے گئے پرشن کی طرح ہی پرشن پوچھیں ایوام جواب پراب کریں بچوں سے شروع میں تو جواب آنے میں دیر ہوئی لیکن دھیرے دھیرے بچے ٹھیک ٹھیک جواب دینے لگے تب گرو جی نے بچوں کو سمجھایا کہ اکتے سورے کی اور موہ کر کھڑا ہونے پر سامنے پورب دشا پیچھے پششم دشا بائی ہاتھ کی اور اتر دشا ایوام داہینی ہاتھ کی اور دکشن دشا ہوتی ہے انہوں نے بچوں کو مانچتر دکھایا اور بتایا مانچتر کو سامنے رکھنے پر اوپر کی طرف اتر نیچے کی طرف دکشن دائی اور پورب اور بائی اور پششم دشا ہوتی ہے گرو جی نے بچوں سے پوچھا بتائیے بھارت کے چاروں دشا میں کیا میں ہند مہا ساگر ہے انہوں نے بچوں سے کہا جب آپ کسی ستھان کا مانچتر بنائیں تو اس میں وسطوں کو ان کی دشا کے حساب سے مانچتر میں اسی دشا میں انکت کریں گے کل میں آپ کو مانچتر بنانا سکھاؤں گا اتنا کہہ کر وے ککشا سے باہر چلے گئے اسے لگا بہت دور دھرتی اور آکاش آپس میں مل رہے ہیں اس نے دادا جی سے پوچھا دادا جی وہ دیکھئے دور جا کر دھرتی اور آکاش آپس میں مل رہے ہیں دادا جی نے کہا بیٹے واسطو میں وہ وہاں مل نہیں رہے ہیں بلکہ ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے ایسا اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ ہماری پرتوی گول ہے لیکن ہمیں آس پاس دیکھنے پر پرتوی گول نظر نہ آکر چپٹی دکھتی ہے اس کا کارن یہ ہے کہ ہم ایک جگہ کھڑے ہو کر پوری پرتوی کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتے ہیں اگر ہم چاند یا اپگرح پر جا کر پرتوی کو دیکھیں تو پرتوی بھی چاند جیسی دکھائی دیتی ہے کیونکہ پرتوی بھی چندرمہ کی طرح گول ہے پرنتو آکار میں چندرمہ سے بڑی ہے چاند پر پہنچنے والے پہلے ویکتی امریکہ کے نیل آرم سٹرانگ تھے انہیں چاند سے پرتوی ٹھیک ویسی ہی دکھائی دے رہی تھی جیسی پرتوی سے چاند پرتوی بھی وہاں سے چاند کی طرح آکاش میں تنگی گول گیند کی طرح دکھائی دیتی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ پرتوی وہاں سے نیلی دکھائی دیتی ہے پرتوی کا موڈل گلوب مہیش نے اپنے دادا جی سے پوچھا دادا جی اگر پرتوی گول ہے تو ہم اسے پورا پورا دیکھ سکتے ہیں کی نہیں دادا جی نے کہا گولا کار ہونے کے کارن ہم اس کے چھوٹے سے پرشت کو ہی ایک بار میں دیکھ سکتے ہیں یہ کہتے ہوئے انہوں نے الماری سے گلوب نکال کر بھی دیش گلوب پر الگ رنگ میں دکھ گئے ہیں انہوں نے مہیش کو گلوب پر بھارت دیش کھوج کر اس پر انگولی رکھنے کو کہا تتھا کسی بھی دشا میں انگولی بڑھاتے ہوئے واپس بھارت پر آنے کو کہا انہوں نے بتایا کہ جہا نیلا رنگ دکھائی پڑ رہا ہے وہ ساگر اور مہا ساگر ہے انہوں نے یہ پتا کرنے کو کہا کہ گلوب کے ادھک حصے میں کیا ہے مہا ساگر یا جمین کے بھاگ گلوب پر دکھایا گیا کون سا رنگ کیا بتلاتا ہے آپ بھی گلوب میں اپنے دیش بھارت کو خوجیے تتھا کسی بھی دشا میں انگولی بڑھاتے ہوئے واپس بھارت تک پہنچ بیچ میں آنے والے کچھ دیش کے نام لکھئے گلوب دیکھ کر پتا کی جیئے ستھل ایو مہا ساگر میں سے کون سا بھاگ دکھے مان چتر ایو گلوب دادا جی نے کہا اب انہوں نے سنسار کا مان چتر دکھا کر بتایا کی جمین کے بڑے بڑے حصے جو مہا ساگروں سے گرے ہوئے ہیں وہ مہا دیش ہیں انہیں ستھل بھاگ کہا جاتا ہے ستھل پر ہی لوگ رہتے ہیں اسی پر گاو شہر ندی نالے اتیادی ہیں مہا ایشیا یوروپ آسٹریلیا افریقا اتر امیرکا دکھشن امیرکا انٹاکٹکا مہا ساگر ہند مہا ساگر پرشانت مہا ساگر اٹلانٹک مہا ساگر آرکٹک مہا ساگر مہا ساگروں کی کل سنکھیا چار ہے یہ بہت گہرے ہوتے ہیں ان کی اوسط گہرائی لگ بھگ چار کلومیٹر تک ہوتی ہے یدی ہمیں ایک مہا دیش سے دوسرے مہا دیش تک پانی کے جہاز سے مہا ساگر پار کر کے جانا ہو تو کئی سپتا لگ جاتے ہیں سفر کے دوران کئی دنوں تک چاروں اور صرف پانی ہی پانی دکھائی پڑتا ہے سبھی مہا ساگر آپس میں جڑے ہوئے ہیں آرکٹک مہا ساگر کو اتری ایوام دکشنی ہیم مہا ساگر بھی کہتے ہیں کیونکہ اتی 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 تھنڈ کے کارن یہاں برف زمی رہتی ہے کر کے دیکھئے سنسار کے نقشے میں مہا دیش ایوام مہا ساگروں کے نام صحی جگہ پر لکھئے مہا ساگر ایوام مہا دیش کے لیے اپیوک ترنگ بھی بھرئیے اکشانش ایوام دیش آنطر ریکھائیں اگلے دن جب مہیش ودیالے پہنچا تو ککشا میں گرو جی بھی گلوب کا ادھیان کرنا ہی بتا رہے تھے انہوں نے بچوں سے پرشن کیا پچاس اووروں کا کرکٹ میچ گواہاتی میں آٹھ دشمل تین شونے ایم پوروہن بجے شروع ہوتا ہے جبکہ ممبئی میں وہی میچ نو دشمل تین شونے ایم پوروہن سے شروع ہوتا ہے آسٹریلیا کے سیدنی شہر میں صبح دس بجے ہوکی میچ شروع ہوتا ہے اس سمائی پٹنا میں صبح کے پانچ بجے تھے اور لوگ سو کر اٹھ رہے تھے اٹا نگر میں جب صبح کی دھوپ کھل جاتی ہے اس سمائی گجرات کے بھج میں بھور ہونے والی ہوتی ہے ذرا سوچو ایسا کیوں ہوتا ہے گرو جی نے پوچھا مہیش بول پڑا ایسا ستھانی سمائی میں ہونے والے انتر کے کارن ہوتا ہے گرو جی بول واہ تم نے کیسے جانا مہیش بول ہا پچھلے دنوں میں چھٹیوں میں بودھ گیا گھوم گیا تھا راتری میں ایک ہوتل میں ہم لوگ ٹھہرنے گئے تھے وہاں دیوار پر پانچ گھڑیا ایک ساتھ لگی تھیں اور وہ الگ الگ سمائی بتا رہی تھیں ان کے اوپر ویبھن دیشوں کے نام لکھے تھے تب ہی یہ بات میں نے پتاجی سے پوچھی تھی انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی گرو جی بولے یہ لگ بھگ ساتھ سو ورش پہلے سمدری یاتراؤ کے دوران لوگ بھٹک جاتے تھے اور کسی ستھان کو کھوجنے میں بہت پریشانی ہوتی تھی آسمان میں سورج کی ستھتی یا رات میں دروف تارے کو دیکھ کر کسی ستھان کی ستھتی کا انمان لگایا جاتا تھا اس آپ جانتے ہیں کہ یہ مشکل کی دور ہوئی بچوں دیش ان ریکھنا اس کے کٹے حصے گولارد جیسے ہوں گے اسی پرکار پریتوی کو بھی اتری ایوام دکشنی دو برابر بھاگوں میں بانٹنے والی ریکھا یا ورط بھومد ریکھی ورط ہوتی ہے بھومد ریکھی ورط کو بھومد ریکھا یا وشوت ریکھا بھی کہا جاتا ہے یہ سب سے جو کون بنتا ہے اسے اس ستھان کا اکشانج کہا جاتا ہے تتھا وہاں سے پورو سے پشتیم کی اور کھینچ گئی ریکھائے اکشانج ریکھائے کہلاتی ہے بھومد ریکھی ورط یا بھومد ریکھا پریتوی کا شون دگری اکشانج ہے کیونکہ یہ پریتوی کے مدھی میں ہے اور اسی شون دگری اکشانج سے ہی انے اکشانج کی گرنا کی جاتی ہے وشو وط ریکھا سے اتر 90 دگری ایوام دکشن کے 90 دگری اکشانج ہوتے ہیں 23 دگری اکشانج کو کر ریکھا ایوام 23 دگری دکشن اکشانج کو مکر ریکھا کہا جاتا ہے بھومد ریکھی ورط کو کرمش اتری ایوام دکشن درو بھی کہتے ہیں یہ اکشانج ورط نہ ہو کر ماتر ایک بندو ہوتا ہے گرو جی نے بچوں کو اکشانج ریکھا کی کئی وشیش تائے بھی بتائیں جیسے یہ ریکھائے پورو سے پشت دشا میں وشو وط ریکھا کے سمان آنتر کھینچ جاتی ہے دو اکشانج کے بیچ کی دوری سمان ہوتی ہے وشو ورط سے درو کی اور جانے پر ورط چھوٹے ہوتے جاتے ہیں انتتہ درو ایک بندو کے روپ میں رہ جاتا ہے سب اکشانج ریکھاؤں کی لمبائی سمان نہیں ہوتی بتائیے گولارد کسے کہتے ہیں کسی چاکو سے دو برابر بھاگوں میں کٹ لیجئے اتری ایوام دکشنی گولارد انکت کیجئے مٹی کے گولی نرمیت پرتوی پر اکشانج ریکھا کھینچ جیے اس میں وشو وط ریکھا کر ریکھا ایوام مکر ریکھا دکھائیے اب گرو جی گلوب لے کر آئے اور کہا کہ باری باری سے گلوب پر اکشانج ریکھاؤں پر انگولی رکھ کر گلوب کو گھمائیے ایسا کہتے ہی سبھی بچوں میں ہوڑ لگ گئی انگولی رکھ کر ایک ہی دشا میں گھمانے پر سبھی بچے وہیں پہنچ جا رہے تھے جہاں انگولی رکھی تھی گرو جی نے بچوں کے بارے میں بتاتا ہوں سبھی بچے اتسکتا کے ساتھ گرو جی کی بات سن رہے تھے دیشانتر ریکھائے گرو جی نے گلوب ہاتھ میں لیا اور کہا گلوب پر اتری دروو ایوام دکشنی دروو کو جوڑتی ہوئی ریکھائے کھینچ گئی ہیں یہ سبھی لمبوت ریکھائے دیشانتر باری باری سے بچوں کو دکھایا اور کہا کھر بوجا یا ایک چھلا ہوا پورا سنترا یا گھاگرا نیمبو کو گوھر سے دیکھئے آپ کو کئی لمبوت ریکھائے نظر آئیں گی ٹھیک اسی طرح پرتوی پر دیشانتر ریکھائے کی کلپنا کیجئے پرتوی کا آکار گول ہے جو ایک ورط کے سمان ہے ایک ورط میں 360 ڈگری ہوتے ہیں اسی آدھار پر پرتوی پر 360 دیشانتر ریکھائے کھینچی جا سکتی ہیں ان میں دو دیشانتر ریکھائے مہد وپون مانی گئی ہیں یہ ہیں شونے ڈگری تثہ 180 ڈگری دیشانتر ریکھائے شونے گرو جی نے بچوں کو دیشانتر ریکھائوں کی کئی وشیشتائیں بتائیں جیسے یہ ریکھائے ارد ورط ہوتی ہیں وپرید بھاگ کے ارد ورط مل کر پورن ورط بناتی ہیں جیسے شونے ڈگری اور 180 ڈگری مل کر ایک پورن ورط بناتے ہیں ان کی لمبائی سمان ہوتی ہے ان کی سنکھیا 360 ہوتی ہے وشیو ورط پر ان کے بیچ کی دوری سب سے ادھک ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے ہم دروو کی اور جاتے ہیں ان کی بیچ کی دوری کم ہوتی جاتی ہے دروو پر یہ سب ہی ریکھائیں مل جاتی ہیں تتھ ایک بندو کے سمان ہو جاتی ہیں ہے اس لیے یہ پورب یا پشتیم نہیں ہوتا گرو جی نے بچوں کی اتسکتا کو بڑھاتے ہوئے کہا کیا آپ جانتے ہیں کہ سورے کے سامنے گھومتی ہوئی پرط کو ایک دیشانتر سے دوسرے دیشانتر تک پہنچنے میں چار منٹ کا سمائی لگتا ہے اتیو ویبھن دیشانتر پر ستھت ستھانوں کا سمائی بھی الگ الگ ہوتا ہے دیشانتر ریکھائے تithی نردھارن میں بھی سہیوگ دیتی ہیں 180 ڈگری دیشانتر ریکھا کو سامانیت انتر راشتری تithی ریکھا بھی کہا جاتا ہے اس ریکھا سے پشتیم جانے پر ایک تithی بڑھا دی جاتی ہے جبکی پورب کی اور آنے پر ایک تithی گھٹا دی جاتی ہے کر کے دیکھئے گلوب پر انتر راشتری تithی ریکھا ڈھونڈ دیے تتھا ویسے شہروں کی سوچی بنائیے جن کی تithی وں میں انتر ہے گرو جی نے کہا مہیش کے پتاجی نے امریت سر سے لاہور کے لیے جس سمائی اڑان بھری تھی اس سمائی ان کی گھڑی میں بارہ بز رہے تھے آدھے گھنٹے کی اڑان کے بعد جب لاہور پہنچے تو وہاں ائرپورٹ کی گھڑی میں بھی بارہ ہی بز رہے تھے انہوں نے اپنی گھڑی میں بھی بارہ بجایا اور کام پر چل دیے مہیش بول پڑا مجھے سمائی کا رہ سے سمجھ میں آ گیا تب ہی تو میں نے ایک ہوتل میں کئی گھڑیا ایک ساتھ لگی دیکھی تھی جس میں الگ الگ سمائی ہو رہا تھا رہانہ بولی گرو جی پرتوی پر بنی یہ ریکھائے کیا لوگوں کے آنے جانے سے مٹ نہیں جاتی ہوں گی گرو جی نے سنہ پون بھا سے رہانہ کو دیکھا اور بولے یہ سبھی ریکھائے کالپنک ہوتی ہیں جس پرکار آپ اپنے مستشک میں کسی بھی وستو کا چتر بنا سکتے ہیں اسی پرکار یہ بھی کالپنا کی گئی ہے واسط میں یہ ریکھائے پرتوی پر نہیں ہے اکشانش ریکھائوں سے ہم کسی ستھان کے تاپ مان کا دیشانتر ریکھائوں سے سمائی کا ایوام جہاں اکشانش ایوام دیشانتر ریکھائے ملتی ہوں اس سے اس ستھان کی ستھیتی کا پتا کرتے ہیں پرتوی کے کٹی بند گرو جی نے یہ بھی اوشن کٹی بند کہا جاتا ہے یہاں دن اور رات کی ستھیتیا سالوں بھر ہوتی ہیں تتھا سورے کی کرنے لمبوت پڑتی ہیں کرک ایوام مکر ریکھا کے بعد اتری گولارد میں اتری درو ورد تتھا دکشنی گولارد میں دکشنی درو ورد کے بیچ والے کشیتر میں تاپمان مدھیم رہتا ہے یہاں جاڑے میں سردی پڑتی ہے تتھا گرمی میں تاپمان ادھک رہتا ہے اسے سم شیتوشن کٹی بند کہتے ہیں دن اور رات کی ستھیتیا ہوتی ہیں پرنت سورے کی کرنے کبھی لمبوت نہیں پڑتی ہیں اتری گولارد میں اتری درو تتھا رات ہوتی ہے ماری دنیا کی ادھی ساتھ جس پاٹ کا نام ہے مان چتر ادھی ان ککشا میں آتے ہی رمیش نے گرو جی سے پوچھا گرو جی کل میں نے پتا جی کے آف میں ایک کیلنڈر تنگا دیکھا جس پر کوئی چتر نہیں تھا بلکہ اس پر کئی آڑی ترچی ریکھائے کھینچی ہوئی تھی اس میں کئی رنگ بھی بھرے ہوئے تھے بھلا ایسا بھی کیلنڈر ہوتا ہے گرو جی نے ہنستے ہوئے کہا آپ جس چتر سمجھ رہے ہیں واسط میں وہ مان چتر ہے میں آپ سبھی کو سمجھ آتا ہوں انہوں نے دو چتر شیام پٹ پر بنائیں اب ذرا ان چتر کو گوھ سے دیکھ دیکھ پائیں گے کہ چتر میں آم طور پر چیزیں ویسی بنتی ہیں جیسی وہ دکھتی ہیں پرنتو مان چتر میں چیزیں چن یا سنکیت کے روپ میں دکھائی جاتی ہیں چتر آم طور پر ایسے بنائے جاتے ہیں جیسے کوئی اس جگہ کو اس کے کنارے کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہو لیکن مان چتر ہمیشہ ایسا بنایا جاتا ہے جیسے اس جگہ کو اوپر یا آسمان سے دیکھ رہے ہوں چتر میں ماں پک کا اپیوگ نہیں ہوتا پرنتو مان چتر میں ماں پک کا کا اپیوگ کیا جاتا ہے چتر اور ماں چتر میں یہی آدھار بھوت انتر ہے آئیے ہم سب مل کر گاو کا نجری نقشہ بناتے ہیں سب ہی بچوں نے مل کر جمین پر گاو کا نجری نقشہ بنایا جس دشا میں جو چیز تھی اسے وہاں پر درش آیا کچ کیجئے اپنے ودیالے کا نجری نقشہ بنایے گرو جی نے کہا مانچتر بنانے کے لیے تین باتیں مہتو پون ہیں ایک سنکیتوں کا اپیوگ دو ماپک کا اپیوگ تین دشاؤں کا نردھارن سنکیت گرو جی نے کہا سب سے پہلے ہم ان سب چیزوں کی سوچی بنائیں جو اس کمرے میں ہیں مگر انہی چیزوں کی جنہیں دوسری جگہ ہٹا نہیں سکتے ہم سب جانتے ہیں کہ مانچتر میں سب ہی چیزیں سنکیت کے روپ میں دکھائی جاتی ہیں آپ بھی سوچی بنا کر سب کے لیے ایک سنکیت بنائیے سب نے مل کر سوچی بنائی تثہ ان کے لیے الگ سنکیت بنائیں اپنی ککشا میں اپلبد چیزوں کی سوچی بنائیے تثہ اس کے لیے سنکیت بھی انکت کیجئے انہوں نے بچوں کو سمجھایا کہ اتنے بڑے کمرے کا مانچتر بنانے کے لیے پہلے ہمیں اس کمرے کی ماپ لینی پڑے گی تب ہم اس کا چھوٹا مانچتر بنا سکتے ہیں اس کے لیے انہوں نے بچوں کی ٹولیا بنائی تثہ کمرے کی لمبائی چوڑائی ماپ نے کا نردیش دیا سبھی بچوں نے میٹر سکیل سے اس کی ماپ لی کچھ کیجئے آپ بھی اپنے ودیالے کے کمروں کی ماپ ٹولیوں میں بند کر کیجئے ایوام ماپ اپنی کوپی پر انکت کیجئے سبھی بچوں نے کمرے کی لمبائی ایوام چوڑائی ماپ کمرے کی لمبائی چھ میٹر ایوام چوڑائی تین میٹر تھی انہوں نے بچوں سے سوال پوچھا اگر ہم اتنا لمبا نقشہ بنائیں تو ہمیں بڑا کاغذ لینا پڑے گا ذرا سوچئے جلا راجے ایوام دیش کا نقشہ بنانے کے لیے کتنی بڑی کاغذ کی ضرورت پڑے گی سبھی بچے اچم بیت تھے روحن نے کہا گرو جی کتابوں میں دیش کے نقشے تو بنے ہوتے ہیں گرو جی نے بتایا بلکل ٹھیک جب ہم جمین پر کی کم دوری کو مانچتر میں دکھاتے ہیں تو وہ بڑا سکیل میں دکھاتے ہیں پرنتو جب جمین کی ادھگ دوری کو دکھانا ہو تو چھوٹے سکیل کا سہارا لیتے ہیں جیسے اگر ہم بھارت کا مانچتر بنائیں گے تو کاغذ پر درشانے کے لیے ہمیں چھوٹے سکیل کا سہارا لینا پڑے گا نہیں تو ہمارے کاغذ میں یہ مانچتر نہیں سما سکتا ہم جمین پر کی چھوٹی چھوٹی وشیشتاؤں کو بھی آسانی سے دکھا یا سمجھا سکتے ہیں اس لیے اگر ہم سکول کا مانچتر بنائیں تو بڑے ماپک کا سہارا لینا پڑے گا جیسے ایک سنٹی میٹر برابر ایک میٹر پرنتو اگر دیش کا مانچتر بنانا ہو تو یہ ایک سنٹی میٹر برابر ایک سو کلومیٹر رکھنا پڑے گا گرو جی نے بچوں کو آگے سمجھایا کہ پہلے آپ لوگوں نے دیوار کو میٹر میں کمرے میں وہ ایک میٹر کے برابر ہے ایک سنٹی میٹر برابر ایک میٹر مانچتر یا نقشہ پر دو ستھانوں یا بندوں کے بیچ کی دوری تتھا دھراتل پر ان کی واسطوک دوری کے انوپات کو ماپک کہا جاتا ہے ٹھیک اسی پرکار ہر مانچتر میں ایک ماپک دیا ہوتا ہے جس سے پتا کیا جا سکتا ہے کہ نقشہ میں جو دوری ہے وہ واسطو میں کتنی دوری کے برابر ہے اس پرکار ہم مانچتر کو چھوٹا بڑھا کر سکتے ہیں آئیے ہم سب اسے بنا کر دیکھیں سبھی نے اپنی اپنی کوپی پر سکیل کی سہائتہ سے مانچتر بنایا اب گرو جی نے جو چیزیں جہا جہا تھیں اسے مانچتر میں بنانے کے لئے کہا سبھی مل کر مانچتر میں درواجے کھرکیا صحیح جگہ پر بنائے گرو جی نے سبھی کو انہیں سنکیت کے روپ میں بنانے کو کہا کریا کلاب ودیالے کا نقشہ بنائے دشائے گرو جی نے سبھی بچوں کو اپنا اپنا نقشہ ایک دوسرے سے ملانے کو کہا رمیش نے کہا گرو جی میرا نقشہ تو سوہن کے نقشے سے نہیں مل رہا ہے گرو جی نے بتایا کہ اس میں دیوار دکھائی جانی چاہیے اس کے لیے مانچتر میں دشا سوچ ریکھا بنائی جاتی ہے سب نے اپنے نقشے کو ٹھیک کیا اب سب کے نقشے آپس میں مل رہے تھے گرو جی نے بچوں کو بتایا کہ مانچتر سے ہمیں بہت سی جانکاریا پرابت ہوتی ہیں مانچتر کئی پرکار کے ہوتے ہیں بھوتک مانچتر اس میں ہم پروتوں پٹھاروں میدانوں ندیوں مہاساغروں آدھی کو درشاتے ہیں راجنیتک مانچتر گاو شہر راج دیش ایوام وشو کے ویبھین دیشوں تتھا ان کی سیماؤں کو درشانے والے مانچتر راجنیتک مانچتر کہلاتے ہیں ذیمیٹک مانچتر ان مانچتروں میں دی گئی سوچ ناؤں کے آدھار پر ان کا نام کرن کیا جاتا ہے جیسے جلوائیو مانچتر ونسپتی مانچتر جن سنکھیا مانچتر ورشا مانچتر ادیوگ مانچتر آدھی یہاں کچھ سنکیت دیئے گئے ہیں ان سنکیتوں کو دھیان سڑک کچھی سڑک انتر راشتری سیما راج جلا ندی نہر تالاب کو مندر مسجد گریجا گھر سڑک پول پیر اور گھاس رنگ ایوام چن گرو جی نے بچوں کو بتایا نقشے میں رنگوں ایوام چہنوں پرتیکوں کی سہائیتہ سے ہم وہاں کی جانکاری پراب کر سکیں اس کے لیے اس میں ایک روپتہ رکھی گئی ہے جیسے جلا شے نیلا رنگ پروت بھورا رنگ پٹھار پیلا رنگ میدان ہرا رنگ گرو جی نے سمجھایا کہ اکت باتوں کا دھیان رکھ کر ہم کسی دیش ایوام وشو کے مانچتر کا ادھیان کر سکتے ہیں کر کے دیکھئے پوچھ کر اپنے گاو پرکھند یا زلے سے گزرنے والی ریل لائن یا سڑک ایوام ندی کو مانچتر میں دکھائیے ہماری دنیا کی ادھیائے آٹھ جس پاٹ کا نام ہے ہمارا راج بیہار بیہار کے پشتیم چمپارن زلے کے گونہ کنیا مدھے ودیالے میں کئی چھاترائے پرتی دن نیپال سے پڑھنے آتی ہیں اتر پردیش سے آنے والی گاڑیوں کی جانچ راشتری راج مارک سنخیہ دو پر کرم ناشا کے نکٹ کی جاتی ہے بنگال بند کے کارن پورب سے پٹنا آنے والی ٹرین یں لیٹ ہو جاتی ہے جھار خند میں ایسا کیوں ہوتا ہے انہوں نے پنا کہا اب آئیے ذرا بھارت کے اس نقشے میں اپنے پردیش بیہار کو ڈھونڈ دیں یہ پوروی بھارت کا ایک مہد وپون راج ہے جو پورب سے پشچم تک چار سو تیراسی کلومیتر لمبائی تتھا اتر سے دکشن تک تین 145 کلومیتر چوڑا ہے ہم اکثر اپنے آسپاس کے گھروں میں کھیلنے یا کسی کام سے آتے جاتے ہیں ایسے گھر ہمارے پڑوسی کہلاتے ہیں ٹھیک اسی طرح راجوں سے سٹے دوسرے راج بھی ہوتے ہیں جو پڑوسی راج کہلاتے ہیں جیسے ہمارے پڑوسی ایک دوسرے سے پربھاویت ہوتے ہیں ٹھیک ویسے ہی ہمارے پڑوسی راج بھی ایک دوسرے کو پربھاویت کرتے ہیں بیہار کے اتر دشا میں نیپال دیش پورب میں پشت بنگال دکشن میں جھار خند تتھا پشت میں اتر پردیش راج ہے سڑکے اور ریل لائنے اپنے دالتی ہیں سوچ کر لکھئے خ پڑوسی راج کی گھٹنا کی خبروں کو اکھباروں سے کٹ کر ایک سکریب بک تیار کیجئے اور ان کا اپنے راج پر پڑھنے والے پربھاو لکھئے پرشاسنک سیڑیا گرو جی نے بتایا اتنے بڑے راج کو پرشاسنک سوویدھا کے لیے نو پرمندلوں اور 38 زلوں میں باٹا گیا ہے ایک پرمندل میں کئی زلے ہوتے ہیں اور زلوں میں ان من 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 ان من 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 534 ہے یہ پرخند کئی پنچائتوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں اپنے پردیش کا مان چطر دیکھ کر اپنے زلے کی چوہد دی پتا کیجئے کریا کلاب کا چارٹ پیپر پر ورکش چطر بنا کر اپنے زلے کا نام لکھیں اس کے انترگت آنے والے انم من من زلوں کی سوچی بنائیے اس کارے میں شک شک سے سہی یوگ لیں کھا آپ کے رشتے دار کن کن زلوں میں رہتے ہیں پتا کیجئے جلوائیو بیہار کے پورو میں گرم اور آردر جلوائیو ایوام پشچم میں گرم ایوام ششک جلوائیو ملتی ہے یہاں کی جلوائیو مونسونی ہے یہاں مکھے تہ تین رتوے ہوتی ہیں گریشم ورشا شیط گرمی کا موسم گرو جی نے پوچھا کیسے پتا چلتا ہے کی گرمی آگئی ہے ریشما بول اٹھی جب ہات باجاروں گھروں یاتراؤں میں ککڑی کھیرہ تربوز کلفی لسی شربت پنکھا کولر گھڑے سراہی کی مانگ بڑھ جائے تب سمجھئے کی گرمی کا موسم آ گیا ہولی کے بعد سے ہی گرمی پڑھنی شروع ہو جاتی ہے جو جون تک پڑھتی ہے اس دوران دھول بھری تیز ہوائے ایوام آدھی چلتی ہیں جسے لو کہتے ہیں کبھی کبھی ہلکی ورشہ بھی ہو جاتی ہے عوصت تاپمان تیس دگری سینٹی گری رہتا ہے جب کی گرمی میں تاپمان چالیس دگری سینٹی گری سے ادھک ہو جاتا ہے ورشہ کا موسم گرو جی نے پنہ پوچھا ورشہ رتو کب آتی ہے اور اس سمائے ہم کیا کیا کرتے نالوں گرڈوں میں بھر جاتا ہے ندیوں میں افان آتا ہے کسان خریف فصل بونے لگتے ہیں دکشن بحار میں کسان دھان کے بچڑے تیار کر کے روپتے ہیں ان دنوں کدال کھنٹی ٹریکٹر بیل بینس پلاسٹک کے جوتے چھاتا اتیادی کا اپیوگ بڑھ جاتا ہے ان دنوں گرامین کھشیتروں کی مہیلاؤں کو بھی کھیتی کے کاموں میں پریابت روزگار مل جاتا ہے نیپال کی ترائی میں پہاڑی سے تیزی سے گرنے کے بعد ندیہ اپنے ساتھ بڑی ماترہ میں مٹی ایوم کنکر پتھر لاتی ہیں جو ندیوں کے تل میں جمع بار کا مول سروت گنڈک باغ مٹی کملا بکی کرے مہانندہ کوسی اتیادی ندیاں ہیں جن کا ادگم نیپال میں ہے سپول سے دکشن سہرسا زلے تک لگ بھگ 110 کلومیٹر تک کا پوروی باند اور مدھوبنی سے دکشن خگڑی تک 90 کلومیٹر تک کے پشتیمی باند کے بیچ لگ بھگ 10 کلومیٹر کے چوڑائی والے کشیتروں کے لوگ ورش میں لگ بھگ 3 سے 4 مہینے دوہری زندگی جیتے ہیں گروجی بولے پچھلے دنوں میری بھینٹ سہرسا زلے کے ایک کسان سے ہوئی تھی بات چیت کے کرم میں اس نے بتایا کہ پوروی باند سے پشتیمی باند کے بیچ لگ بھگ 1100 ورگ کلومیٹر میں رہنے والے لوگ لگ بھگ 4 مہینے تک وستحاپد زندگی جیتے ہیں ایسا برسات کے دنوں میں ہوتا ہے لوگ بار کی سمبھاونا جان کے تٹ بندھوں اور سپروں پر رہنے چلے آتے ہیں وہ فوس اور پلاسٹک کے کام چلاو چھت اور دیوار بنا کر رہتے ہیں سب سے پہلے اپنے مویشیوں کو اونچے ستھانوں پر پہنچا کر انہیں سرکشت کرتے ہیں ایسا اس لیے کہ بار کا پانی ان کے مویشیوں کو بہا نہ لے جائے گھروں کو چھوڑ کر تدبند پر جانے سے پہلے کھیتوں میں منیزر کے بیج چھینٹ دیتے ہیں بعد میں بار کا پانی اترنے پر منیزر کے پودھے ڈنٹھل کے روپ میں تیار ہو جاتے ہیں جو جلاون کے کام آتے ہیں پتا کیجئے بار والے کشیتر میں فصل کے بجائے دنٹھل والے منیزر کے بیج کیوں چھینٹ دیتے ہیں دکشن بیہار میں منیزر کے دنٹھل جیسے کسی پودھے کی کھوج کیجئے منیزر کے بیج کیسے ہوتے ہیں تدبند اور اسپر کیا ہے تدبند پر رہتے ہوئے یہ مویشیوں کی دودھوں کی بکری بچا کر رکھے گاو میں اپنے گھروں کو دیکھنے کے لیے ان کے پاس اپنی ناو ہوتی ہے جس کی مدد سے وہ گھر کی دیکھ ریک کرتے ہیں یا کام کی چیزیں لے آتے ہیں ناو سرکاری سہائیتہ سے بھی ملی ہوتی ہے پانی اترتے ہی واپس گاو میں لوٹتے ہیں اور بار دوارہ لائی گئی بلوہ ہی مٹی میں پرول ککڑی مصری کند ارہوا تربوز ایوام دومت مٹی میں مکہ دلہن گہوں آدھی کی فصلیں اپ جاتے ہیں اگلے آٹھ مہینوں کے لیے پھر سے گریہستھی جماتے ہیں کیونکہ اگلے سال پنہ چار مہینے بار کی ویبیشی کا جھیلنے کو تیار رہنا ہوتا ہے بتائیے ایک بار کا پانی اترتے ہی گاؤوں ایوام گھروں کی پراتھمک ضرورتیں کیا کیا ہوتی ہیں دو برسات میں اتر بیہار کے لوگوں کو کس پرکار کی کٹھنائیا جھیلنی پڑتی ہیں تین بار سے بچاو کے اپائے بتائیے لیکن کلومیٹر تک جل ہی جل نظر آتا ہے یہ جل لگ بھگ چار مہینوں تک کھیتوں میں جمع رہتا ہے اب سوچو کی برسات کے موسم میں پردیش کے الگ الگ حصوں میں جن جیون پر کیا اثر پڑتا ہے کوسی پرمندل کے زلوں میں رہنے والے لوگوں کے بارے یا موکامہ تک ٹال یا ٹال چھتر کہلاتا ہے ذرا وہاں کی کہانی بھی انہی لوگوں سے سنیں برسات میں دکشن بہار کی ندیوں کے پانی کا بڑا حصہ گنگا میں نہیں سما پاتا ہے یہ پانی پورے بڑے علاقے میں دور دور تک پھیل جاتا ہے اور ایک بڑا تال سا درش اپس تھت کرتا ہے ریل گاڑی دوارا پٹنا سے لکھی سرائی جاتے وقت دونوں اور سمدر جیسا درش دکھتا ہے بیچ سے ریل گاڑی گزرتی ہے ایک چھوٹے سٹیشن پر اتر کر جب وہاں کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کی چاروں اور پانی بھرا ہے دھان کی فصل روپوگے نہیں تو پھر کھاؤگے کیسے رامدھنی یہی نام تھا اس آدمی کا جس نے جواب دیا لگتا ہے پہلی بار ادھر آئے ہیں ارے یہ تال چھت رہے اس تال میں کسی کا گھر نہیں ہوتا یہاں ہم خریف کی فصل تو بوتے ہی نہیں اکٹوبر میں جب سارا پانی دھرتی سوک لیتی ہے اور جمین دلدلی ہوتی ہے تب ہم ان میں دلہن اور ربی کی فصل یں بو دیتے ہیں کیا تین چار مہینے پانی بھرے رہنے پر کھتوں میں میر بچے رہتے ہیں یہ سن کر وہ ہس پڑا اور بولا میر ہمارے ان کھیتوں میں میر ہوتے ہی نہیں ہیں پھر بھلا فصلوں کی روپائی یا کٹائی کیسے کرتے ہوگے وہ بتانے لگا پانی بھرے رہنے سے میر سماپ ہو جاتے ہیں ہم اپنے اپنے کھیتوں کی بوائی انداز سے کر دیتے ہیں ان میں چنا مسور سرسوں تیسی گہو ہوتا ہے فصل تیار ہونے پر اپنے جمین کے کاغزات میں انکت لمبائی چوڑائی کو دیکھ کر فصل کاٹ لیتے ہیں سبھی ایسا ہی کرتے ہیں مٹی دلدلی ہونے کے کارن ربی کی زبردست فصل ہوتی ہے اس نے یہ بھی بتایا کہ ادھر دال چھانٹنے والی کئی ملے بھی ہیں پشووں کے لیے پریابت بھوسا ہوتا ہے یہ دودھارو پشووں کے لیے لاب دائک ہوتا ہے کیا کوئی علاقہ سبزیوں کے اتپادن کے انکول ہے ہاں پٹنا کے نکٹ دیارہ ایوام جللہ چھتر پتا کیجئے کی ایسا کیوں ہوتا جو ہمیں تھند سے بچاتی ہے گ درگا پوجہ سے سرسوتی پوجہ کے بیچ کے مہینوں کو لکھو اس بیچ اور کون کون ستیوہار منائے جاتے ہیں ان کی سوچی بناؤ جاڑے کا موسم اب جاڑے کی بات کریں گرو جی بات شروع کرتے اس سے پہلے ہی سنجے بول پڑا جاڑے میں تھندک پڑتی ہے میری ما رجائی اور کمبل اڑھنے کے لیے نکال لیتی ہے لوگ لکڑی جلا کر علاف تاپتے ہیں ما کہتی ہے کہ ان دنوں کھانے پینے کی چیزیں جلدی خراب نہیں ہوتی دادا جی تو گرم پانی پیتے ہیں گرم گرم چائے سب کو بھاتی ہے ان کی بکری بڑھ جاتی ہے تھند سے بچنے کے لیے لوگ مفلر باندھتے ہیں راجو نے ٹوکا ہاں سر اپنے پردھان سر بھی ان دنوں ٹوپی بہن کر آتے ہیں اور سب کو کان ڈھکنے کے لیے کہتے ہیں وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ سب کتنے دنوں تک چلتا ہے گرو جی پوچ بیٹھے اب سب چھپ مسکراتے ہوئے گرو جی بولے درگا پوجہ سے سرسوتی پوجہ تک ان دنوں تاپمان کم ہو جاتا ہے دسمبر جنوری مہینے میں شیت لہر چلتی ہے شیت لہری میں تاپ مان پانچ دگری سے دس دگری سینٹی گری تک چلا آتا ہے پرائی دو پھر تک کوہر چھایا رہتا ہے گرو جی نے کہا بچوں تم اگر گاو میں رہتے ہو تو ہر صبح دیکھتے ہوگے کہ پریوار کے لوگ کھیت اور کھلی ہان میں کام کرنے جاتے ہیں وہ کئی پرکار کی فصلوں کا اتبادن کرتے ہیں گاو میں یہی پرمک ویفسائے ہے اپنے راج بحار میں دھان کی کھیتی پرمک ہے دھان سے ہی چاول پرابت ہوتا ہے یہی ہمارا پرمک خادیان ہے پھر گہ مکہ دلہن اور تیلہن کی بھی کھیتی ہوتی ہے یہ سبھی فصل پرتیقش یا اپرتیقش روپ سے کسان اپیوگ میں لاتے ہیں لیکن ویشالی سمستی پور اور مزفر پور زلوں میں تمباکو چھپرا سیوان گوپال گنج ایوام چمپارن کشیتر میں گنہ تتھا پورنیا کٹیہار اریہ اور کشنگنج زلوں میں جھوٹ کی کھیتی ہوتی ہے ان فصلوں کو کار کھانے میں لے جایا جاتا ہے تمباکو سے سگریٹ اور بیڈی گنہ سے چینی گڑ ایوام جھوٹ سے پاٹ کے سامان بنائے جاتے ہیں ون بیہار میں ماتر چھ دشم لف چار پرتیشت بھو بھاگ پر ون ہے اتر پشتیم میں ہمالے کی ترائی میں سومیشور کی ہیں گیا تتھا نوادہ زلوں میں بھی جھار خند کی سیما سے سٹے کچھ حصے ون سے آج چھ دت ہیں راج گیر کی پہاڑیوں تتھا کیمور پہاڑیوں پر بھی ون ملتے ہیں لیکن ادھکتر کشیتروں میں ورل ون ہیں تمباکو ہم نے اکثر کئی لوگوں کو تمباکو کھاتے دیکھا ہے کیا تم نے کسی تمباکو کی دکان پر سر ایسا تمباکو کا بور دیکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے کبھی سوچا ہے گرو جی کی یہ باتیں چوکانے والی تھیں سچ مچ ایسا بور تو تمباکو کی دکانوں میں دکھتا ہے گرو جی نے کہا میں تمباکو بیچنے والے نارائن لال کو بلاتا ہوں دوسرے دن گرو جی کے ساتھ نارائن لال آئے اور سر ایسا تمباکو کی جانکاری دی نارائن لال نے بتایا کہ اتر بحار میں سمستی پور مزفر پور اور ویشالی زلوں کے کچھ پرکھنڈوں میں تمباکو اپ جایا جاتا ہے ان علاقوں کو سنی اکتر روپ سے سر ایسا چھتر بولا جاتا ہے یہ کسی خاص گاو کا نام نہ ہو کر تمباکو اتپادن کرنے والے پورے علاقے کا ہی نام ہے اس علاقے کا تمباکو دیش کے انے راجیوں میں بھی بھیجا جاتا ہے وہاں کے کسانوں کی ہمارے جیسے کئی چھوٹے دکاندار کی ارثو پارجن کا سادھن یہی تمباکو کی بکری ہے اس علاقے کے کسان بڑی مہنت سے تمباکو کے پودھے اگاتے ہیں یہاں کی مٹی بھی چون اگت ہوتی ہے ایک سیدھ میں ایک ایک ہاتھ کی دوری پر چاروں طرف چھوڑتے ہوئے تمباکو کے پودھے روپے جاتے ہیں شروعات کے ایک سپتہ تک دھوپ سے بچانے کے لیے دن میں پودھوں کو کیلے کے پتوں یا ٹوکری سے ڈھک دیتے ہیں کیاریوں میں کھرپتوار ایو ڈھیلے بلکل نہیں رہتے تمباکو کے پودھے دھیرے دھیرے بڑے ہو کر پھیلتے ہیں بعد میں انہی پتوں کو توڑ کر انہیں بھنگا بھنگا کر دھیرے دھیرے سکھاتے ہیں اور پتوں کو لپیت کر رکھتے جاتے ہیں چونکہ سرائیسا علاقے کے تمباکو کافی کڑکدار ہوتے ہیں اس لیے تمباکو بیچنے والے سرائیسا کے نام کا استعمال تمباکو کو پربھاو شالی بنانے کے لیے کرتے ہیں میٹھی چینی کہاں سے آتی گرو گڑ اور چیلا چینی یا محاورہ ہم روزانہ سامان بات چیت میں کہتے سنتے ہیں مگر کیا کبھی سوچا ہے گڑ یا چینی کہاں سے آتی ہے گڑ چینی کی کہانی جاننے کے لیے بیہار کے اتر پششم میں ستھت گوپال گنج یا پششم چمپارن پہنچ نہ ہوتا ہے گرو جی نے کہاں تو سبھی بچے ستر خوکر بیٹھ گئے اور ایک دم سے سن ناٹ چھا گیا گرو جی کہنے لگے میں وہاں ایک کام کے سلسلے میں گیا تھا وہاں نیپال کی پہاڑیوں کا پانی بیہ کر آتا ہے اور مٹی میں چھونے کا انش چلا آتا ہے یہ مٹی ایک کی کھیتی کے لیے اپیوکت ہے میں نے دیکھا کہ سیکروں ٹریکٹر پر گنے لدے ہوئے ہیں اور چینی ملوں کی اور جا رہی ہیں چینی پھر انہی گنوں کے رس سے گڑ اور چینی بنائی جاتی ہے یہی سچ ہے نہ گرو جی بلکل ٹھیک چونکہ کسانوں کے گنے خریدنے کے لیے ملے تیار رہتی ہیں اور انہیں نکد پیسہ بھی دے دیتی ہیں اس لیے یہاں کہ کسان گنہ اپجانا پسند کرتے ہیں کسان چینی بوروں میں بھر کر بازار پہنچ تی چھوٹے کسان گنوں کی پیرائی کھلی ہانوں میں ہی کر تیار رس گڑ بنا لیتے ہیں ان گڑوں کی بھی بکری سہج دھنگ سے ہو جاتی ہے گرو جی آگے بولے وہاں بہت سارے لوگوں کو ان چینی ملوں میں روز گار اپلبد ہوتا ہے تب ہی منجو بول اٹھی ہاں سر میری موسی کا گھر سارن زلے میں ہے وہاں چینی ملے بھی ہیں اور چوکلیٹ بھی بنتی ہے وہ جب بھی آتی ہے ہم لوگوں کے لیے گڑ کی رہی لیا اور دھیر ساری چوکلیٹ لاتی ہے گرو جی بولے گنوں کو کسان ملوں میں لے جا کر کیسے تولتے ہوں گے اور تیار چینی کو بازار میں بھیجنے کے لیے کن کن چیزوں کی آوشکتہ ہوتی ہوگی خ چھوٹے کسان گنوں کے چھلکوں کا کیا اپیوگ کرتے ہیں سوچ کر بتائیے گ بیتیا کے ایک اتپادک کاغز ملوں اور ڈسٹلیریوں کو کچھے مال بھی اپلبد کراتے ہیں بتائیے ایسا کیسے سمبھو ہے ونے پرانی بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ بیہار کے جنگل میں انیک جانور رہتے ہیں باغ بھالو ہرن بارہ سنگ نیل گائے اور ہاتھی جیسے انیک جانور جنگل میں منگل مناتے ہیں باغ ہمارا راشتری پشو ہے کبھی بیہار کے گھنے جنگلوں میں باغ اور ہاتھی کی بھرمار تھی لیکن جن سنخیا کے بڑھنے سے جنگل کٹتے گئے اور جنگلی جانور گٹتے گئے آج بھی پشتیمی چمپارن جلا کے بالمی کی نگر ابیارنے میں راتری کے سمع باغ کی دہار سنائی دیتی ہے یہاں پر باغ کے اترکت جنگلی سور بھالو اور ہرن بھی بہولتا سے ملتے ہیں بالمی کی نگر ابیارنے کے اترکت روحتاس زلے کا کیمور ابیارنے نالندہ زلے کا راجگیر ابیارنے گیا میں گوتم بد ابیارنے اور کھڑکپور کی پہاڑیوں کے بیچ اوستھت بھیم باند ابیارنے اور اس کے گرب جل کے سوتے کسی کا بھی من موہ سکتے ہیں گنگا اور سون ندی کے دیارے میں اگی لمبی گھاسوں کے بیچ نیل گائیوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے یہاں ساپ کی ویبھین پرجاتیا ملتی ہیں ان میں گہوان یعنی کوبرا کریت دھامن اتیادی مکھے روپ سے ملتے ہیں اسی پرکار بے گوسرائے زلے کے کابر جیل کشیتر میں جاڑے کے موسم میں دیشی اور ویدیشی پکشیوں کا جھنڈ دیکھا جا سکتا ہے پٹنا نگر میں ستھت سنجی گاندھی جیوک ادیان بھی جنگلی جانوروں کو نزدیک سے دیکھنے کا ایک آکرشک جگہ ہے جاڑے کے دنوں میں پٹنا کے دانا پور سینک چھاونی کے نکٹ گنگ تر پر سائی بیرین کرین پر پر پکشی بھاری سنکھیا میں پرتی ورش آتے ہیں پریٹکوں کی سوویدھا کے لیے سرکار نے یہاں واش ٹاور بنانے کا نرنی کیا ہے تا کی لوگ ان پکشی کو سوویدھا جنگ دھنگ سے دیکھ سکیں جن سنکھیا بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دیش میں پرتی دسویں ورش جنگرنہ ہوتی ہے 2011 ایسوی کی جنگرنہ کے انسار بیہار کی کل جن سنکھیا دس کروڑ 38 4 6 37 ہے بیہار سے ادھک لوگ صرف اتر پردیش اور مہاراشتر میں رہتے ہیں یہاں ادھکتر لوگ گاو میں رہتے ہیں یہاں کئی بڑے نگر بھی ہیں بیہار کی راج دھانی پٹنا سب سے بڑا ونوں کو کاٹ کر لگاتار کھیت بنایا جا رہا ہے گہن کھیتی کرنے سے بھی مٹی کی ارورا شکتی کم ہوتی جاتی ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ایک ہی کھیت سے لگاتار کئی پرکار کی فصلیں اپ جائی جاتی ہیں دوسرا ادھک اتپادن پرابت کرنے کے لیے راسائن کھادوں کا بھاری ماترہ میں اپیوگ کیا جا رہا ہے یہ بھی بھومی کی ارورا شکتی کے نشت ہونے کا ایک مہت وپون کارن ہے شہروں کی وردھی سے پریون سادھنوں میں بھی وردھی ہوتی ہے ان کارنوں سے پردوشن بھی ٹھیل رہا ہے بیہار کی جن سنکھیا وردھی کو روکنا آوشک ہے پھر سبھی پڑھے لکھے اور سوست رہنگ یہی سب کا سپنا ہونا چاہیے کری بیہار کے نقشے پر ان زلوں کو درشایے جہاں ون پائے جاتے ہیں کھا ون نہ ہو تو کیا ہوگا سوچ اور ککشا میں چرچا کیجئے بیہار میں پردرشت کریں ہماری دنیا کی ادھیائے نو جس پاٹ کا نام ہے بیہار درشن بھاگ ایک مدے ودیالے میں پڑھنے والی ریشما بہت خوش تھی اس کی ککشا چھے کے سبھی چھاترہ اپنے ورگ شکشک کے ساتھ بودھ گیا راج گیر نالندہ اور پاوپوری کے تھا وہیں سے بس کھلنے والی تھی اگلے دن سبھی بچے نیت سمائے پر ودیالے پہنچے وے بس دوارہ سب سے پہلے بودھ گیا پہنچے بچوں نے پہلے مہابودھی مندر دیکھا اس مندر کو وشو دھروہ رو میں گنا جاتا ہے اس مندر میں دھیانرد بودھ کی پرتیمہ کے درشن کے باد سب نے مندر کے پیچھے ستھت بودھی ورکش کو دیکھا اسی ورکش کے نیچے گوتم کو جان پرابت ہوا تھا تت پش جات وے گوتم بودھ کہلانے لگے بودھی ورکش کے نیچے بیٹھ کر کئی بودھ بھکش بھگوان بودھ کی آراد نہ کر رہے تھے اس مندر کے بگل میں ستھت مچلند سروور میں بچوں نے مچھلیوں کو دانا کھلایا سروور میں مچھلیا بھری پڑی تھی اتنی ساری مچھلیوں کو دیکھ کر بچوں کے آنند کی سیما نہیں رہی مندر کے اردگرد کئی دیشوں نے بھگوان بودھ کی مندریں بنوا رکھی ہیں بچوں نے ان کو بھی دیکھا اور مہت وپون باتوں کو نوٹ کیا بچے بس میں پنہ سوار ہوئے اور وہاں سے چل کر گیا شہر کے چاند چورہ شیطر میں پہنچے وہاں سے بچے فلگو ندی کے تر پر ستھت وشنو پد مندر دیکھ نے پہنچے یہاں بھگوان وشنو کے پد چن ہے اس مندر کو کالے پتھروں سے رانی اہلیابائی نے بنوایا تھا وہاں کے پجاریوں نے بتایا کہ پرتیورش آشوین مہینے کے کرشن پکش میں یہاں پتری پکش کا میلا پندرہ دنوں کے لیے لگتا ہے دیش کے کونے کونے سے آ کر لوگ اپنے پولوجوں کے موکش پرابطی ہے تو یہاں پند دان کرتے ہیں وشنو پت سے سب ہی بچے دو پھر بارہ بجے کے آس پاس راجگیر پہنچے راجگیر کے گرم جلکنڈ میں ہاتھ پاو دھونے سے بچوں کی تھکان مٹ گئی سب نے کھانا کھایا اسی منیار مٹ جرا سند کا اکھا دیکھا تتھا شانتی سٹوپ دیکھنے رجیو مارگ یعنی روپ وے بودوارہ پہاڑی کی اور چل پڑے یہ شانتی سٹوپ پہاڑی پر ستھت سفید گمبدا کار سٹوپ ہے جس کے چاروں دشاؤں میں مہاتمہ بودھ کی چار پرطیمائیں یہاں سے چاروں اور پہاڑیا دکھائی پڑتی ہے شکشک نے مگد کے راجہ اجات شتروں اور بدھ کے بارے میں بھی کچھ پرچلت کتھائے سنائیں راجگیر سے چل کر بچے تین بجے اپران نالندہ پہنچے راستے میں ہی شکشک نے بچوں کے لیے خازہ مٹھائی خریدی بکھیات تھا یہاں نامانکن کے لیے پرویش پریقش ہوتی تھی دیش ویدیش سے لگ بھگ دس ہزار چھاتر یہاں رہ کر ادھی ان کرتے تھے بچوں نے پستکالے چھاتر آواز کو دیکھا یہیں پر ایک سنگرحالے میں کئی درلب پانڈولی پیا اور مور تیا دیکھیں کچھ ایک بچوں نے کتابے بھی کھری دین یہاں سے سب پاواپوری ستھد جل مندر دیکھنے پہنچے تالاب کے بیچو بیچ ستھد جل مندر میں بھگوان مہاویر کے درشن کیے تالاب میں مچھلیوں اور کمل کے فول پراکرط روپ سے مندر کی شوبہ بڑھا رہے تھے یہی وہ شکشک نے بتایا کہ بگل میں ہی نواد زلا ہے جہاں کا ککولت جل پرپات اپنے تھنڈے جل کے لیے پرسید ہے یہ ایک منورم پراکرط ستھل ہے سمیہ بھاو کے کارن ہم لوگ وہاں نہیں جا سکے سبھی بچے دیر رات تک اپنے اپنے گھر پہنچ جس پاٹ کا نام ہے بیہار درشن بھاگ دو ککشا چھے کے بچوں میں یہ جان کر خوشی کا ٹھکانا نہ رہا کہ اگلے رویوار کو سب ساسارام ستھت شیرشاہ کا مقبرا پٹنا کا گول گھر پٹنا سنگرحالے تتھا پٹنا سٹی ستھت تک ہر مندر ساحب گھومنے جائیں گے شکشک نے بتایا کہ کل پردھانا دھیاپک اس سمبند میں باتیں کریں گے اگلے دن پرارتھنا کے بعد پردھانا دھیاپک نے ورگ چھے کے بچوں کو اپنے ککش میں بلا کر مہت وپول نردیش دیے انہوں نے بتایا کہ ساسارام راشتری راج مارک سنکھیا دو کے کنارے روحتاس کا زلہ مکھیالے ہے اور یہاں سے ڈلی ہاورا کو جوڑنے والی گرینڈ کوڈ ریلوے لائن بھی گزرتی ہے راکیش اپنی اُتسکتہ نہ روک سکا اور پوچ بیٹھا سر ہم لوگ وہاں کیا ریل گاڑی سے جائیں گے پردھانا دھیاپک مسکراتے ہوئے بولے نہیں ہم لوگوں نے ایک بس کرائے پر لے رکھی ہے اور بس سے ہی ہم لوگ ساسارام میں مگبرہ دیکھیں گے تتھا وہیں سے پٹنا پہنچیں گے پردھانا دھیاپک نے سبھی بچوں کو اس دن سکول ڈریس پہن کر تتھا ایک ڈائری کلم کے ساتھ آنے کا سجھا دیا انہوں نے بچوں کو تین سمو میں بات دیا اور نردیش دیا کی پرتییک سمو کے بچے دیکھے گئے ستھلوں کے سمبند میں پرابت جانکاریا اور سوچ نائے نوٹ کریں گے پری برمن سے لوٹنے کے بعد بڑے سمو میں اس کی چرچہ کی جائے گی نردھارت سمی پر سبھی بچوں نے پہلے سے تی درشنی ستھلوں کو دیکھا شنیوار کے دن ودیالے کی بال سبھا میں پردھان آچارے کے نردیش نسار سمو کا کہ بچوں نے بڑے سمو کو بتایا کہ روحتاس جلا مخیالے ساسارام میں افغان شاسک شیرشاہ کا مقبرا ستھت ہے شیرشاہ نے ہمائیو کو ہٹا کر بھارت کی گدی پر قبضہ کر لیا تھا یہ مقبرا شیرشاہ نے اپنے جیون کال میں ہی بنوانا پرارم کر دیا تھا یہ مقبرا اشت کونی ہے جو لال پتھروں سے بنا ہوا ہے مقبرا کی ہے یہ مقبرا بھارتی پرات سرویکشن ویبھاگ کے سنرکشن میں ہے اور اس کے کرمچاری اس کی دیکھ ریک کرتے ہیں یہ کہکر سموک نے اپنی بات سماپ کی فرید خان نے یو کال میں ہی اپنے سنرکش کی رکش کرتے ہوئے ایک شیر کو تلوار سے ایک ہی وار میں دو ٹکڑے کر دیے تھے تب ہی سے اسے شیر شاہ پکارا جانے لگا سب ہی بچوں نے تالیہ بجا کر سواگت کیا اب سموک کی باری تھی سموک کی اور سے ریتا نے کہنا شروع کیا ہم لوگ دو پھر کے سمائے پٹنا پہنچے اور سب سے پہلے گول گھر دیکھنے گئے یہ جگہ پٹنا کے گاندھی میدان کے پشت میں ستھت ہے گول گھر کی گول دیواروں پر ایک سوچنا پٹ لگی ہے جس میں گول گھر کے سمبند میں کئی جانکاریا دی گئی ہیں اس میں لکھا ہے کہ اس کا نرمان کیپٹن جان گول سٹین نے 1786 میں اناج کے سرکشد بھندارن کے ادیشے سے کروایا تھا تا کی دربکش یا اکال کے سمائے اس اناج سے مدد کر لوگوں کی جان بچائی جا سکے اس کی دیواریں 12 فیٹ موٹی اور 96 فیٹ اونچی ہیں اس کے شیرش پر چڑھنے کے لیے دونوں اور سے سیریا بنی دور پورب میں مہاتمہ گاندھی سے تُ دکھائی پڑتا ہے جس کا وستار دور تک دکھائی دیتا ہے گاندھی میدان کا ویہنگم کھلا چھیتر اور ایک کنارے پر ستھت شری کرشن میموریل ہال تتھا چاروں اور اونچی امارتیں بہت ہی آکرشک لگتی ہیں اتنا کہہ در پر پرویش ٹکٹ ملتا ہے ٹکٹ لینے کے بعد ہم لوگ اندر گئے چاروں اور بڑا سا بگیچ ہے اور بیچ میں سنگرحالے کا بھون ہے ہمارے گائیڈ نے بتایا کہ یہ بھون راجستانی شیلی میں بنا ہے سنگرحالے کے بگیچے میں سامنے ہی توپ رکھے ہیں یہ چاروں اور کئی بڑی بڑی درلب مورتیا بھی دیکھنے کو ملی مکھے بھون میں گستے ہی ایک وشال پیر رکھا ہوا دیکھا جو لگ بھگ پانچ ہزار ورش پرانا ہے اور اس کی لکڑیا اب پتھر نمہ ہو گئی ہے یہ پتھر نمہ ورکش جیواشم کا ادارن ہے سنگرحالے میں بھگوان بدھ اور جین تتھا مورکال کے مہت وپون مورتیوں سککوں اور برتنوں کو دیکھا سبھی وستووں کے پاس نام سہیت ان کی آیو اپیوگیتہ لکھی ہوئی تھی جسے پڑھ کر اس کے بارے میں سمجھا جا سکتا ہے وہاں ایک راجیندر ککش بنا ہوا ہے یہاں راشترپتی کے روپ میں راجیندر پرساد کو ملے اپھاروں ایوام وستووں کو سمریتی کے روپ میں رکھا گیا ہے ہاں سنگرحالے میں رکھی کسی وستو کو کبھی چھونا نہیں چاہیے وہاں ہر جگہ ایسی سوچنائے لکھی تھیں ہر کمرے میں دیوار پر کیمرے مورتی دیدار گنج میں ملی تھی وہاں مورتی بہت ہی چمک رہی تھی اور اس کے گلے میں ایک ہار بھی تھا ہم سب نے گھوم گھوم کر پورا سنگرحالے دیکھا سنگرحالے دیکھنے سے اتحاس کی سمجھ بنتی ہے روی نے کہا سب نے تالی بجا کر سواگت کیا تکت شری ہر مندر صاحب گرودوارا کہتے ہیں سفید سنگ مرمر سے بنا یہ گرودوارا بھوی ہے یہ سکھوں کا پرسید تیر ستھل ہے گرودو گوو سنگھ کے جنم دیو پر یہاں بھوی ملا لگتا ہے جہاں دیش ویدیش کے سکھ بھاگ لینے آتے ہیں اس پویتر ستھل پر ہم لوگ اپنے سر پر رومال رکھ کر گئے اندر گرودو گرند صاحب رکھا ہوا تھا اور گرووانی پڑھی جا رہی تھی باہر نکلنے پر 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 ملا یہاں لنگر بھی چلتا ہے جہاں لوگوں کو نیح شلق بھوجن کر آیا جاتا شام ہو گئی تھی ہم لوگ بس میں بیٹھ کر گھر لوٹ گئے سب ہی بچوں نے تالیہ بجا کر ان سب کو مہت وپون جانکاری دینے دھنیوا دیا اور آپس میں ان ہی ستھلوں کے بارے میں چرچہ کرنے لگے یہاں ابھیاس کے لیے کچھ پرشن دیے گئے ہیں ان پرشن کا ابھیاس اوش کریں ہمارا یہ پریاس آپ کو کیسا لگا کمینٹ ضرور کریں نیمیت روپ سے ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبس کرائیب اوش کریں اور ویڈیو کو لائک کریں سمائی دینے کے لیے دھنیواد آپ کا دن شب ہو